بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہمارے سے اپنے آغاز کرنا ہے سورہ مومنوں یہ بھی مکی صورت ہے سورہ مومنوں کے آغاز میں اللہ تعالیٰ نے اپنے مومن بندوں کی صفات بیان کرمائی کہ قرآن کی نظر میں مومن کون ہے قرآن کیسے مومن کہتے ہیں ایک تو ہمارا کانسپٹ ہے مومن کا یا لوگ آپس میں ایک دوسرے کو مومن کے ٹائٹل دیتے رہتے ہیں تو یہ بڑی بات ہے کہ قرآن نے کسی کو مومن پر ٹائٹل دی اور قرآن نے کہتے ہیں کہ جس میں یہ سیکس قوالٹیز ہو چھے صفات ہیں تو وہ مومن ہیں سچا بیر برز ہے سچا ایمان لانے اور نہ صرف مومن ہیں بلکہ کامیاب ہیں سکسیس فرد ہے دنیا اور آخرت سکسیس اس کا مقدر ہے اور تیسری بات یہ کہی کہ وہ جنت کا وارث ہے جنت کونس ہے جنت اُفردورس مومن میں کامیاب ہیں دنیا میں بھی اور آخرت میں مومن کون ہیں نماز خصوص خضوص سے پڑھتا ہے لا یادی کاموں سے دور رہتا ہے یعنی ایسا کام جس میں وقت کا زیادہ تائم کلی بولی ہے کوئی پروڈکٹیو کام نہیں ہے ایک یہ ہے کہ آخرت کے لیے آپ کچھ کر رہے ہیں اپنی آخرت بنا رہے ہیں اور ایک یہ ہے کہ چلے اور نہ صرف اپنی دنیا اپنا کیریہ کچھ اس کے لیے کر لیں اس میں بھی کوئی حرجوالی بات ہوا لیکن ایک یہ ہے کہ وقت پاس کرنا جیسے ہمارے امراؤزنگ کر کے لوگ وقت پاس کرتے ہیں تو یہ میننگ لیسی مومن کیا کرتا ہے دور رہتا ہے اور تیسری صفت یہ ہے کہ وہ سلسل اپنا تسکیہ کرتے رہتے ہیں اپنی اصلاح کرتے رہتے ہیں اپنی اکاونٹیمیلیٹی کرتے رہتے ہیں اپنی اصلاح کرتے رہتے ہیں اپنی اصلاح کرتے رہتے ہیں اپنے بارے میں فکر مند رہتے ہیں کہ میں نے اپنی پرسنیلیٹی کو کیسے گروم کرنا ہے اور جو تھا یہ کہ بےہیائی کے کاموں سے گرائی کے کاموں سے بدکاری سے اڈلٹری سے لگ رہتے ہیں اور پانچ میں صفت کیا ہے اپنی امانتوں اور وعدوں کی پاس داری کرتے ہیں امانت میں خیانت نہیں کرتے امانت یہ بھی ہے کہ کسی نے آپ کے پاس کچھ چیز بطور امانت رکھوا دی اور امانت یہ بھی ہے کہ کسی نے آپ سے اپنا کوئی راز شیئر کیا اپنی کوئی دل کی بات شیئر کی تو آپ اس کی بات آپ کے پاس امانت ہے اس میں خیانت نہ کریں اور امانت یہ بھی ہے کہ جو آپ کے پاس عہدے ہیں کوئی بھی کسی بھی ریاست میں کسی بھی گورومنٹ میں آپ کسی بھی مطلب اتھارٹی آپ کے پاس ہے آپ اس کو ایکسرسائز کر رہے ہیں تو اس میں خیانت نہیں کرنا اس اتھارٹی کو میسیوز نہیں کرنا اپنے اقتدار کو اپنے اختیار کو غلط استعمال نہیں کرنا تو اپنی امانتوں کو پورا کرنے والے اپنے وعدوں کی پاسداری کرنے والے اپنی کمیٹمنٹس کو پنفل کرنے والے اور اپنی نمازوں کی حفاظت کرنے والے تو یہ چھڑی ستھ ہے پہلی ستھری نماز کے بارے میں آخری بھی نماز کے بارے میں پہلی ستھ نماز کے باتیں کے بارے میں نماز کے اندر کی طرف توجہ دیتے ہیں جو اس کی ہوں ہے جو اس کی سپیرٹ ہے نماز خشو خضو سے پڑھتے ہیں نماز توجہ سے پڑھتے ہیں نماز ایسے پڑھے جیسے اللہ کو دیکھ رہا ہو یا اللہ اسے دیکھ رہا ہو اور آخری ستھ بھی نماز کے بارے میں نماز کی فارم اس کی ظاہری حالت کے بارے میں کہ نماز کی حفاظت کرتے ہیں نماز کو ضائع ہونے سے بچاتے ہیں یعنی انٹائی وقت پر نماز پڑھتے ہیں یا ایسا نہیں ہے کہ دو نمازیں پڑھ لیں تین اڑا دیں یا ہفتے میں صرف جمعہ کی نماز پڑھ لیں اور بعد تو ہی ایت کے نماز ہی ہوتے ہیں تو یہ ہے چھے صفات اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمائے جس پہ یہ چھے صفات ہوں تو وہ مومن ہے اور ایسا ہے جو کامیابی ہے سیکسسفل بھی اور پھر یہ بھی ساتھ جنت کی بشارت بھی دیتی ہے ایسے بھی تو پہلی سبتہ ہے نماز میں خشو خضو سے کام لینا دوسرا بیہیئی کے کاموں سے دور رہنا تیسرا میننگلس سی لا یانی باتوں سے دور رہا چوتھاں اپنے آپ کے بارے میں فکر مند رہنا اپنی اصلاح کرتے رہنا اپنے ایٹیچین کو بہتر بنانے کی کوشش کرتے رہنا اور پانچوہ یہ ہے کہ امانت اور وعدی کی پاس تاریخ چھٹا یہ بھی نماز کی حفاظت کرنا ان کے بارے میں فرمایا گیا کہ یہ لوگ کے ہیں اولائی قومی وارثوں یہ وارث ہیں کس کے جنت الفردوس کے وارث ہیں آپ صرف حرمائے کہ جنت کے سو درجہ آتے ہیں سو میں سے سب سے اوپر والا درجہ جنت الفردوس کے جب بھی اللہ سے مانگو تو جنت الفردوس مانگا کرو تو جن میں یہ چھے صفات پیدا ہو جائیں تو ان کو اللہ نے دنیا میں ہی جنت الفردوس کا ٹکٹ دے بھی ہے اب ہمارے لوگ کیا کریں کہ وہ فلا جگہ دربار پر چلے جائیں وہاں بہشتی دروازہ ہیں تو آپ کو اس بہشتی دروازہ کے لیچے سے نکل گئے تو لوئے آپ جنت میں داخل ہو گئے وہ مانگڑت قسم کی روایات ہیں تو قرآن کیا کہتا ہے مہشت کا دروازہ چاہیے تو یہ چھے صفات اپنے اندر پیدا کرنا تو انشاءاللہ سے تم جنت کے دروازے سے گزر ایسے ہی جیسے کہ جنت کے دروازے سے گزر کہ تم جنت میں پہنچ کر تو یہاں پہ اللہ بھی قرانٹی دی ہے کہ اگر یہ چھے صفات تمہارے اندر ہیں تو جنت کا یہ سرٹیفیگٹ تمہارے قرآن دے رہے اللہ کی کتاب دے رہے تو بہر اگر یہ چھے صفات کو قیدہ کرنا یہاں وہ بہت سرٹی ہے آخرت میں بھی کامیابی کے لیے اور دنیا میں بھی کامیابی کے لیے نیکس آیار میں اللہ سبحانہ و تعالی یہ بالمیان کر رہا ہے کہ حب کو جٹلانے کی ایک بڑی وجہ تکبر بھی ہوتی مختلف قوموں کو نبیوں نے جب دعوت دی تو کچھ لوگ ایمان لے آتے تھے جن کے اندر تکبر ہوتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلکہ تکبر کی تاریخ بھی یہی کی کہ تکبر کیا چیز ہے تکبر یہ ہے کہ لوگوں کو حقیق جانا اور حق بات کو جھتلا دی یعنی صحیح بات حق بات آپ کے سامنے آتی ہے لیکن آپ کیا کرتے ہیں اپنا سر جھڑت دیتے ہیں آپ اپنا مو پھیر لیتے ہیں آپ اراز کھا لیتے ہیں تو آپ اس حق بات کو کیا کرتے ہیں دبا دیتے ہیں آپ کے دل کے اندر سے آواز آ رہی ہوتی ہے کہ بھئی یہ ٹھیک ہے یہ بندہ سچ کہا رہا ہے یہ بندہ صحیح کہنا نہیں ہے لیکن اب ڈیبیٹ میں مجھ سے دی جائے گا کہ اس کا پڑھلہ بھاری ہو جائے گا کہ میں نے اس کی بات تسلیم نہیں کرتی میں نے اس کی بات ماننی بھی تو یہ بسیمیلی تکبر ہے یہ تکبر ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما ہے کہ جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر تکبر ہوگا تو وہ جنت میں نہیں داخل ہوں پائے گا تو باہر لیے بہت بڑی وعید ہے تو تکبر سے انسان کو بچتے رہنے کی کوشش کرتے رہنا چاہیے تو فرمایا جب حضرت موسیٰ اور حضرت حالو دونوں نے دعوت دی ہے فیرون کو آل فیرون کو ایمان کی دعوت دی ہے تو اب آل فیرون نے کیا کہا کہ کیا ہم ایسے دو انسانوں کی بات بھی ایمان لیایں جو ہمارے جیسے ہیں اور ان دونوں کی قوم موسیٰ اور حارم کی قوم وہ تو ہمارے سلیوز ہمارے غلام تو بھئی انہیں اس کا بڑا تھا کہ ہم ایک خاص سوشل سٹیٹس کے اندر ہیں ہمارا ایک مقام اور مرتبہ ہے تو ہم اپنے غلاموں کی بات مرمانے تو یہ چیز ان کو لے بیٹھے تو بھئی حق بات کہیں سے بھی آنے کوئی بتا سوشل سٹیٹس میں آپ سے نیچے ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اب اگر وہ حق بات کہی گا تو میں نے اس کو غد کر دیا تو ہمارے ہی ہو رہے ہیں اب آپ دیکھیں کہ جمعہ کے خطوے میں لوگ سب سے آخر میں آتے ہیں مولوی کی بات سوالنا پسند نہیں کرتے مولوی کو انہوں نے کہا کہ یہ پیشہ بنا دیا اس میں ٹھیک ہے کہ بعض مولانا حضرات بھی ایسے ہوتے ہوں گے کہ جن کا کریکٹر اچھا نہیں ہے یا مطلب جو فتنہ اور پسند برپا کرتے رہتے ہیں یا سیکٹیریانیزم یا فرقواریت کی طرف لے جاتے ہیں لیکن سارے لوگ ایسے نہیں تو اس کے باوجود ہماریاں کیا ہے کہ بلکل لوگ بات سوالنا پسند نہیں کرتے دین کی بات سوالنا پسند نہیں کرتے اور نیندار آدمی کو جلسے حقارت کی نظر سے دیکھا جاتے ہیں تو یہ وہی بات ہے حالِ فرون بھی کیا کر رہے تھے موسیٰ اور حضرت حرون علیہ السلام کی باتوں کو کیا کر رہے تھے حقارت کی نظر سے دیکھ رہے تھے اور یہ کہہ رہے تھے کہ ہم ان پر ایمان لے کے آئے کیا ہے یہ تو ہمارے غلاموں کے نبی ہیں جو ہماری غلاموں ہیں یہ ان میں سے قادر قادر نبی ہیں تو ہم ان کی بات کیوں مانیں گے مطلب اب ہمارے دنے گئے گدرے دن آگیا ہے کہ ہم اپنے غلاموں کے پیچھے چلیں گے تو یہ تکبر ان کو لے گئے تو انہوں نے جھٹلا دیا آلِ فرون نے جھٹلا دیا موسیٰ کو بھی اور حرون کو بھی تو وہ ہلاک ہونے والوں میں سے ہوتے تو بس یہ چیز انسان کے لئے رکاوٹ نہیں بننی چاہیے کہ حق بات کہاں سے آتی ہے اللہ کسی بھی بندی کی طرف سے حق بات آرہی ہے کوئی غریب ہے یا آنی ہے کوئی فقیر ہے یا بادشاہ ہے کوئی چھوٹا بچہ ہے یا بڑا ہے مرد ہے یا عورت ہے کسی کی طرف سے بھی آرہی ہے تو صرف اس کے لئے سے کہ وہ بچہ ہے وہ عورت ہے وہ فقیر ہے وہ غریب ہے وہ مسکین ہے اس کی طرف سے حق بات آرہی ہے تو میں اس کو قبول نہ کروں تو یہ غلط ہے یہ تکبر کی دیفنیشن میں داخل ہو جاتا ہے نیکس آیار میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں کی تعریف کیا اور کہا کہ نیک لوگ کون ہیں نیک لوگ وہ ہیں کہ جب وہ نیکی کرتے ہیں تو اللہ سے دھرتے رہتے ہیں یعنی ایک اٹیچود تو یہ ہے کہ نیکی کر کے کچھ ہونا فخر میں مقتلع ہو جانا تفاخر کرنا مطلب اپنے آپ کو جو ہے بڑا چرہا کے بیان کرنا کہ میں نے یہ کر دیا میں نے وہ کر دیا تو بندہ مومن کا یہ اٹیچود نہیں وَالَّذِينَ اَيُتُونَ مَا آتَمْ وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَا کہ بندہ مومن کون ہیں مومنین کون ہیں کہ وہ دیتے ہیں جو بھی وہ اللہ کے رستے میں دینے کا ارادہ کرتے ہیں تو وہ دیتے ہیں اس حال میں کہ ان کے دل ڈر رہی ہوتے ہیں در رہی ہوتے ہیں ان کے دل در رہی ہوتا ہے مرات یہ ہے کہ نیک عمل ہم کر رہے ہیں یا اللہ کے رستے میں ہم صدقہ کر رہے ہیں یا کوئی بھی نیکی کا کام کر رہے ہیں تو معلوم نہیں اللہ تعالیٰ اس کو قبول کرتا ہے کہ نہیں کرتا تو بندہ مومن کے دل میں نیکی کرتے ہیں یہ فخر نہیں ہوتا اس کے دل میں نیکی کرتے ہیں یہ ڈر غالب رہتا ہے اللہ بس اس کو قبول کر لے یا اللہ یہ کنتا خیتا سا عمل ہے بس آپ اس کو ایکسپٹ کر لیں تو اللہ کے بندے کون ہیں کہ جب وہ دیتے ہیں جو دے سکتے ہیں اس حال میں کون کے دل لرز رہ ہوتے ہیں اللہ نے اپنے رب کی طرف ہی لوڑ کر جانے ہیں اللہ نے ذرا اس کے پر question اٹھا دیا کہ اچھا یہ تو نیکی تو کر کے آئے ہو لیکن اس کے اندر یہ اخلاص نظر نہیں آگا تو انسان کیا جواب دے گا وہ جو حضرت ابو رہ رضی اللہ عنہ اسے سینگو خانی کی روایت ہے کہ تین لوگوں کو جہانتوں میں پھینکا جارے گا ان میں سے ایک سقی ہوگا جس نے اللہ کے رستے میں خرچ کیا ایک مجاہد ہوگا جس نے اللہ کے رستے میں جہاد کیا اور ایک عالم ہوگا جس نے لوگوں کو قرآن پڑھایا اب اس سے بہترین عامال کیا ہو سکتا ہے کوئی لوگوں کو قرآن پڑھا رہا ہے کوئی اللہ کے رستے میں جہاد کر رہا ہے کوئی اللہ کے رستے میں خرچ کر رہا ہے لیکن اللہ سبحانہ وتعالی جب ان سے پوچھے گے کہ تم نے کیا عمل کیا تو ہر ایک کہے گا کہ یا اللہ میں نے عالم کہے گا میں نے لوگوں کو قرآن پڑھایا مجاہد کہے گا میں نے جہاد کیا صحیح کہیں گے کہ میں نے آپ کے راستے میں خرچ کیا تو اللہ تلتینوں کو کہیں گے کہ تم جھوپ بور رہے ہیں یہ تم نے اس لیے کیا کہ تمہارا نام ہے تمہیں نام بری میرے تم فیمس ہو جاؤں لوگ تمہاری باوا کریں تو وہ دنیا میں ہو چکی یعنی تمہیں تو تمہارا عجر مل چکا دنیا میں تو وہ لوگ اللہ کے راستے میں دیتے ہیں اس حال میں ان کے دل لرز رہتے ہیں انہی کے بارے پر فرمایا کہ یہی لوگیں جو نیکیوں میں جلدی کرنے والے ہیں اور وہ ان نیکیوں میں آگے بڑھ جانے والے ہیں نیکس آیات کے اندر اللہ سبحانہ وتعالی نے مشرقین مکہ کا ایک نکتہ نظر بیان کیا کہ وہ اللہ کو رب بھی مانتے تھے اللہ کو خالق بھی مانتے تھے کہ اللہ ان کا لارڈ ہے اللہ تعالی ان کا کریئٹر ہے اللہ تعالی ان کا مالک ہے لیکن وہ اللہ تعالی کو الانی مانتے تھے فرما قل کہ کس کیلئے ہے زمین اور جو کچھ زمین میں ہے اگر تم جانتے ہو زمین کے اندر جو کچھ ہے وہ کس کا ہے تو یہ مشرقین بھی کیا کہتے ہیں زمین بھی اللہ کی اور زمین کے اندر جو کچھ ہے وہ سب اللہ کا تو آپ ان سے کہہ دیں کہ تم نصیت حاصل کیوں نہیں کرتے تو آپ ان کو کہہ دیں کہ سات آسمانوں کا مالک ہوں زمین اللہ کی سات آسمان اللہ کے اور عرش عظیم کا مالک کون ہے وہ بھی اللہ سیقولون لیلہ تو عرش عظیم یہ بھی کہتے ہیں اللہ ہی ہے یعنی مشرقین مکہ بھی یہ نہیں کہتے تھے آج بھی جو لوگ شرق میں مقتلع ہیں وہ یہ نہیں کہتے ہیں کہ زمین جو ہے وہ ہمارے بھتوں نے بنائی یا زمین وہ لوگ جو کہ مدار میں ہیں یا قبر میں ہیں انہوں نے بنائی یا آسمان بھتوں نے پیدا کی ہے یا آسمان جو ہے وہ صاحب مزار نے یا صاحب قبر نے بنائی ایسا کوئی بھی نہیں کہتا سیقولون اللہ تو وہ کہتے ہیں اللہ تو اصل پہ شرک کہاں سے پیدا ہوئی وہن نے كرئیسن پہ شریک نہیں تھیرایا اللہ کے ساتھ شریک اس مع Tack for today nie تھیرایا کہ عادی زمین اللہ نے بنائی تو عادی انکہ شریکوں نے بنائی یہ نہیں کہتی تھے ایک ایک اللہ نے بنائیا تو دو، چار力م سے شریکوں نے بنائی وہ یہ نہیں کہتی تھے وہ یہی مانتی تے کہ Soul Creator اللہ ہی ہیں Soul Lord bistщck اللہ ہی ہیں باقی یہ کہ اللہ نے اپنی افتیارات ان میں تقسیم کر دیا اللہ نے اپنی اтьсяارتی میں توی تو قدیم شرک بھی ہی تھا اور جدید شرک بھی ہی آج بھی اسی قدیم شرک یعنی وہ جو مکہ کے اندر شرک رائے تھا اسی کی جو ہے وہ مروجہ صورتیں ہمیں سوسائیٹی میں نظر آتی تو قرآن نے ان کی طرف جو ہے وہ توجہ ہوتے لگے نیکس آیات میں ایک بہت عام دعا کی طرف اشارہ کیا شیطان سے پناہ مانگنے کے حوالے سے کیونکہ شیطان ہر وقت انسان کے پیچھے لگا ہوگا سورہ راب میں ہم نے دیکھا تھا کہ شیطان نے چیلنج دیا تھا کہ یا اللہ میں اس انسان کا پیچھا کروں گا اس کے دائیں سے ہوں گا ربائیں سے اوپر سے نیچے سے آگے سے پیچھے سے یعنی چھے دائمینچنز ہوگی چھے طرح سے میں اس کے اوپر گیا وہ حملہ آور ہوگا اور اس کو بہکانے کی کوشش کروں گا مطلب وہ اس حد تک کمیٹیڈ ہے ہمیں گہری کھائی میں گرانے کے لیے کہ وہ یہ کہتا ہے کہ کوئی بار کہیں سے بھی ہو جائے بس وہ میں کرنے کو تیار ہوں اور آپ ان سے کہہ دیجئے کہ میں اپنے رب کی پناہ مانگتا ہوں شیطان کے وسوسوں سے یہ اچھی دعا ہے یہاں کو ہم اپنے ورد بھی بنائیں ہرز جان بھی بنائیں اس کو اپنے معمولات میں لے کریں اپنی پریکٹس میں لے کریں یا اللہ شیطان آپ کو نقصان اس طرح سے نہیں پہنچا سکتا دیکھیں اگر شیطان کے اختیار میں اتنا کچھ ہوتا تو انسان یہاں دنیاں بھی نظر ہی نہ آتے مضلب اگر شیطان انسانوں کو قتل کر سکتے اتنی اللہ نے ان کو اختیارات دے رکھے ہو تو ایسا ہے اللہ نے انہیں صرف وسوسے کا اختیار دیا زیادہ زیادہ مس اور خچ کرنے کا اختیار دیا تو وہ وسوسہ ڈال سکتے ہیں وسوسہ مراد یہ ہے کہ آپ کے ذہن میں کوئی خیال کوئی شک کوئی شبہ ڈال سکتے ہیں لیکن اس کے بعد انسان کچھ خیال کو کنٹرول کر سکتا ہے اور شک اور شبہ کو دفع کر سکتا ہے دور کر سکتا ہے تو اکر رب عوض بکم انہمہ ذات شیاط ہیں تو جب بھی انسان کو محسوس ہو کے شیطان اس کو وسوسے ڈال رہا ہے تو پھر وہ معویزات کا احتمام کرے معویزات سے مراد ایسی دعائیں ہیں جن میں اللہ کی پناہ مانگی گئی ہیں یہ قرآن میں بھی مل جاتی ہے اور اسی طرح سے حدیث کی کتابوں میں بھی مل جاتی ہے وعوض بکم رب یا حضرون اور میں آپ کی پناہ مانگتا ہوں اے میرے پروردگار کہ وہ شیاطین میرے پاس حاضر ہوں میرے پاس موجود ہوں میرے پاس آ جائے ایک تو یہ ہے کہ میں اس سے پناہ مانگتا ہوں کہ وہ مجھے وسوسہ ڈال سکیں اور اس سے بھی آپ کی پناہ مانگتا ہوں کہ وہ میرے پاس حاضر ہوں بعض لوگوں کو ایسا ہوتا ہے کہ جیسے ان کو نظر آنا چورو ہو جاتی ہے چیزیں کم لوگوں کو ایسا ہوتا ہے لیکن کچھ لوگ در جاتے ہیں کچھ چیزیں دیکھنے ان کو در محسوس ہونا شروع ہو جاتا ہے تو اس کے لئے بھی یہ دعا مجرد ہے کہ واہو بکر ربیں یہاں تو میں آپ کی پناہ مانگتا ہے میرے پروردگار کہ شیطان میرے پاس حاضر ہو مطلب میری اس پر کوئی نظر بھی پڑے جب میں اس کو دیکھوں ہاں اس کو بری حالت میں دیکھنا تو یہ تو بہت اچھی بات ہے کہ آپ عظیفہ کر رہے ہیں آپ رکیہ شریعہ پڑھ رہے ہیں آپ شریع دم آپ قرآن مجید کی آیات آپ منزل نکال رہے ہیں اور وہ شیطان جو آپ کو تنگ کرنے پر دلہ ہوا تھا آپ کے اس قرآن پڑھنے سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ آگ کے اندر جلس آئے اس طرح کے دیکھنے میں تو کوئی حرج نہیں لیکن یہ ہے کہ وہ شیطان آئے اور آپ کو اپنا آپ دکھا کے آپ کو تخفیف یعنی ڈر میں مقتلا کریں تو یہ ٹھیک ہے نیکس آیات میں حالت برزخ کا بیان حتیٰ اذا جا اہدہم موت قال ربی اسیون یہاں تقید من میں سے کسی ایک کو موت آجاتی ہے یعنی اس کی موت کا وقت آجاتا ہے موت کسی کہتے ہیں کہ جب انسان کی روح اس کے جسم سے جدہ ہو جاتی ہے جب انسان کی روح اس کے جسم سے نکل جاتی ہے تو جب ان میں سے کسی ایک کو موت آتی ہے خال ربی اسیون تو وہ کہتا ہے کہ اے میرے رب مجھے لٹا دو یعنی روح جو جسم سے نکل گئی ہے تو وہ کہتا ہے یا اللہ دوبارہ اس روح کو جسم میں ڈال دائے دوبارہ ایک زندگی مجھے لے لے کیا لائل لی اعمل صالحہ تاکہ میں نیک عمل کر سکوں تاکہ میں نیک عمل کر سکوں فیما ترکت اس میں جو میں چھوڑ کر آیا جو چھوڑ کے آیا جیسے کہ ترکہ چھوڑ آیا جیسے کہ کوئی مال و دولت کوئی ایسٹ وغیرہ چھوڑ کے آگیا یا اللہ اور کچھ نہ سیکھ اتنی مولد دے دے دوبارہ اتنی دیر کے لیے دنیا میں بھیج دے کہ جو مال و دولت میں چھوڑ کے آگیا ہوں میں اس کے بارے میں کوئی نصیت کوئی غصیت کر کے آجا ہوں کہ یہ اللہ کے رسل ہے یہ اللہ کے رسل ہے تو اللہ تعالی کیا کہیں گے کَاللَّا اِنَّهَا قَلِمَةٌ هُوَ قَوَعِ وَا پس یہ ایک بات ہے جو اس نے کرنی ہے مطلب یہ ایک قسم ہے جو اس نے پوری کرنی ہے کہ اس نے یہ بات کر کے رہنا ہے اس سے زیادہ کوئی فرق نہیں بڑھنے والا ہے یعنی کوئی بھی شخص دنیا میں واپس نہیں آنے والا ہے جو یہاں سے چلا گیا دنیا سے چلا گیا اب اس کے لئے واپس ہی کہ سارے دروازے بانتے ہیں سب کچھ بانتے ہیں تو انسان کی روح جو ہے وہ اس کے جسم سے جدا ہوتی ہے اسی کو ہم کہتے ہیں موت اور یہ روح چلی جاتی ہے عالم برزخ برزخ کہتے ہیں بریج کو بریج کو کہتے ہیں تو گویا وہ بریج ہے اس دنیا کے درمیان اور آخرت کے درمیان آخرت کے دنیا کے درمیان اور اس مادی دنیا کے درمیان میں جو بریج ہے وہ عالمِ برزخ کا بریج ہے وَمِمْ وَرَائِهِمْ بَرْزَخُنْ اِلَا يَوْمِي وَاسُونَ اور قیامت کے دنتہ کے لئے ان کے پیچھے جو ہے وہ عالمِ برزخ جس میں ان کو رہنا ہے یعنی مرنے کے بعد بھی انسان نے رہنا ہے مطلب اس کی رونی زندہ رہنا ہے تو اس کو ہم عالمِ برزخ کہتے ہیں نیکس جو ہے وہ سورہ نور کا دذکرہ ہے سورہ نور کے اندر جو ہے وہ زیادہ تر اسلامی معاشرے سے متعلق اسلامی سوسائیٹی سے متعلق احکامات کو بیان کیا گیا کہ اگر کسی بھی اسلامی معاشرے کو تم اسلامی بنیادوں کے اوپر استوار کرنا چاہتے ہو کھڑا کرنا چاہتے ہو تو پھر اس میں چند وحیوز ہونی چاہیے چند اقدار ہونی چاہیے چند باتیں اس معاشرے میں لازمان ہونی چاہیے تب ہی آپ اس کو کوئی مسلمان معاشرہ کہہ سکتے ہیں تو سب سے پہلی جو چیز بیان کی کہ زنا کرنے والا مرد ہو یا زنا کرنے والی عورت ہو دیکھیں دو چیزیں ہیں قرآن نے زنا کے اوپر قدغنے لگائیں زنا کو ڈسکریج کیا ایڈلٹری کو ڈسکریج کیا قرآن نے نکاح کو آسان سے آسان کرنے کا حکم دیا اور نکاح کو انکریج کیا فیملی لائف گزارو فیملی لائف گزارو ہے بدکاری کے اندر اور بہیائی کے کاموں میں مت پڑھو اب اس میں بھی ایک گناہ وہ ہے جو انسان پرسنل میں کرتا ہے ایک گناہ وہ ہے جو انسان لوگوں سے چھپ کے کرتا ہے تو اس گناہ میں تو اس کی توبہ ہے اس گناہ میں کیا توبہ اس کے پار کرے بس اس گناہ کو اسے پبلک کرنے کی ضرورت نہیں ہے جس گناہ پہ اللہ نے پردہ ڈال دیا تو انسان کو بھی چاہیے کہ اس گناہ کے اوپر پردہ ڈالے رکھے ہیں لوگوں کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو پسند نہیں کرتا جو مجاہر ہیں مجاہر وہ ہے جو رات کے اندھیرے میں یا تنائی میں گناہ کرتا ہے اور پھر اس کے بعد اس کے بعد وہ لوگوں میں جا کے اعلان کرتا ہے تو ایک تو یہ ہے کہ انفرادی گناہ انسان کا انفرادی گناہ دوسرا کیا ہے کہ انسان پبلک کے اندر گناہ کرے تو جو شخص پبلک کے اندر گناہ کرتا ہے تو اس کے گناہ کی اوپر پھر حد جاری ہوتی ہے تاکہ اس کے گناہ کو دیکھ کے دوسرے لوگوں کو مہمیز نہ ملے دوسرے لوگ جو ہے وہ گناہ پہ آمادہ نہ ہو تو یہ جو حد حد جاری کی جاتی ہے یعنی سزا دی جاتی ہے گناہ کے اوپر یہ پنش کیا جاتا ہے تو یہ بیسیکلی پبلک میں گناہ کرنے کی وجہ سے ویسے اگر وہ اکیلے میں گناہ کرتا ہے تو اس کے لئے توبہ استقفار ہے اس کے لئے معافی ہے وہ اللہ کے ساتھ معافی والا معاملہ کرے لیکن یہ ہے کہ اگر وہ پبلک میں گناہ کر رہا ہے بھلے بامی رضمندی سے کام سنٹ سے کر رہا ہے ٹھیک ہے پھر بھی اسلام یہ کہتا ہے کہ نہیں آپ یہ نہیں کر سکتے کسی اسلامی معاشرے میں آپ اس طرح سے پبلکلی گناہ نہیں کر سکتے اگر آپ کریں گے تو پھر صدا کیلئے تیار ہو جائیں پنشمنٹ کیلئے تیار ہو جائیں کیونکہ اس سے گناہ پھیلے گا دوسرے لوگوں کو گناہ کی طرف رغبت ملے گی آپ اسلامی معاشرے میں بہیائی پھیلاؤ گے اس کے اندر فساد کے دروازے کھولو گے اور اللہ تعالیٰ یہ پسند نہیں کرتا کہ تم ہمارے ملک کے اندر فساد برپا کرو اززانیت وززانی فجلدو کل واحد منہما میات جلدہ زنا کرنے والا مرد ہو یا عورت ہو ان میں سے ہر ایک کو کیا کرو سو کوڑے مارو سو کوڑے مارو لیکن یہ کوڑے بھی مطلب علامتی کوڑے ہوتے تھے مطلب ان کوڑوں کا بھی مقصد کوئی سزا دینا نہیں تھا پنش کرنا نہیں تھا مطلب ایسا کوڑا نہیں تھا کہ جیسے کوئی اس کی سکن اکھاڑ کے رکھ دینی ہے ایسا نہیں تھا مطلب یہ تھا کہ پبلک میں جا کے ان کو جیسے توجہ دلانی ہے توجہ دلانی ہے تو توجہ اس طرف دلانی ہے کہ بھئی تم نے آئندہ یہ حرکت نہیں کرنے ان کو غیرت دلانی ہے ان کو جو ہے وہ عبرت کا نشان بنانا ہے اور اللہ کے دین کے معاملے میں تمہارے اوپر کوئی نرمی پیدا نہ ہو تمہیں ہرگز کوئی ترس نہ آئے اگر تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو اور آخرت کے دن کے اوپر اور جب ان دونوں کو پنش کیا جائے یعنی جنہوں نے پبلک میں گناہ کیا مطلب قرآن تو یہ کہتا ہے کم از کم چار لوگوں نے اس کو دیکھا ہو آئے ویٹنس ہوں آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں جس کو چار لوگ دیکھ رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ پبلک میں گناہ کر رہا ہے چار لوگوں نے اس کو دیکھ لیا یعنی اس نے اتنا موقع دے دیا لوگوں کو دیکھنے کا بھی موقع دے دیا اس کے اندر سے غیرت ختم ہو چکی ہے اب وہ سرکشی اور بغاوت کے اوپر اتر آیا تو اس کے بارے میں کہا گیا کہ آپ اس کے اوپر کیا کرو حد جاری کرو فرمایا کہ ان کو عذاب یعنی ان کو پنش کرتے وقت اہل ایمان کی ایک جماعت مدود رہنی چاہیے یعنی لوگوں کا مجمع اکٹھا ہونا چاہیے تاکہ دوسری لوگوں کو عبرت ملے اور وہ پھر اگلے اور لوگوں کو بیان کریں کہ بھئی اس چرم کی یہ سزا ہے نیکس آیات کے اندر تحمد کی حد کو بیان کیا گیا یعنی ایک تو یہ ہے نا ایڈلٹری بدکاری اور ایک یہ ہے کہ کسی کی اوپر زنا کی تحمد لگانا کسی کی اوپر زنا کی تحمد لگانا زنا کی تحمد لگانے سے کیا مراد ہے مطلب یہ ہے کہ آپ اس کی اوپر الزام لگائیں زنا کے الزام لگائیں جیسے ہمارے ہیں یہ بہت عام ہو گیا خاص طور پر شو بیز میں جو لوگ کام کر رہے ہوتے ہیں یا ڈراما یا فلم انڈرسٹی میں ہوتے ہیں تو لوگ بڑی آسانی سے کسی کے بارے میں اس قسم کے ریمارکس دے دیں فلان کے تو فلان کے ساتھ تعلق ہے قرآن اس چیز کو پسند نہیں کرتا قرآن یہ کہتا ہے کہ ہر مسلمان جو کلمہ گو ہے جس نے کلمہ پڑا ہوا ہے تو بہرحال اس کی ایک عزت ہے اس کی ایک ریسپیکٹ ہے اس کی ایک آنر ہے تو آپ اس کے بارے میں اس قسم کے ریمارکس نہیں دے سکتے ٹھیک ہے وہ جیسا بھی ہو لیکن یہ ہے کہ آپ کے پاس اگر چار گواہ نہیں ہیں تو آپ کسی کے بارے میں ایسی بات جبان سے نکال بھی نہیں سکتے اور اگر آپ نے نکالی کسی کے بارے میں ایسی بات ٹھیک ہے بھلے آپ آئی ویٹنس ہی کیوں نہ ہو یعنی کچھ دو لوگوں کو آپ نے بدکاری کرتے بھی دیکھ بھی لیا ہو اور آپ ایک گواہ ہو دو گواہ ہو تین ہو تو پھر بھی آپ کو ہوگا کہ آپ چھپا جائیں آپ چھپا جائیں جب تک کہ چار پھرے نہیں ہو جاتے اگر تین لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے دیکھا ہے ان کو بدکاری کرتے ہیں ان تینوں کی اوپر حد جاری ہوگی بدکار کو چھوڑ دیا جائے گا ان تینوں کی اوپر حد جاری ہوگی اور وہ حد کیا ہے تحمد کی حد ہے اسی پوڑوں کی حد ہے اس کی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ انسانی جو عزت ہے اس کو بہت زیادہ سکیور کیا تاکہ کل کو اٹھ کے کوئی شخص وہ کسی کے اوپر جھوٹا الزام نہ لگا دے جیسے ہمارے عام طور پہ ہوتا ہے آپ دیکھتے ہیں سوچل میڈیا پہ ایسا بہت زیادہ ہے ایک دوسری کے اوپر الزام تراشی اور پھر سکرین شارٹ اور چھوٹ چھوٹی سی ویڈیوز وہ وائرل کر دیتے ہیں فلانے کے فلانے کے ساتھ تعلقات ہیں جیسے ہمارے ہم پولیٹیکس میں تو آپ ویڈیو ویڈیو کھیلی جا رہی ہے آپ کو پتا ہے جو لوگ بھی ٹویٹر پہ بیٹھتے ہیں تو ان کو پتا ہے کیونکہ اس طرح سے جائے وہ یہ کھیل کھیلا جاتا ہے ویڈیو کا بھی اور اسی طرح آڈیو کا بھی وہ جو پرسنل ایک کنورسیشن ٹھیک ہے دیکھیں ایک بندہ برا ہے no doubt وہ برا ہے ہوگا وہ برا پرسنل لائف اس کی اچھی نہیں ہے لیکن اللہ نے مجھے حکم نہیں دیا کہ میں اس کی پرسنل لائف میں جھانگوں اور اس کی پرسنل آڈیو ویڈیو چاہے وہ گندی کیوں نہ ہو ان کو اٹھا کے میں پبلک پہ ڈالتا یہ بہت گندہ کھیل ہے جو کہ کھیلا جاتا ہے بہت گندہ کھیل ہے جو کہ کھیلا جاتا ہے ملکہ اسلام اس کو بالکل allow نہیں کرتا ہے اس کو اجازت نہیں دیتا اسلام کہتا ہے کسی کے گناہ پر پردہ پڑا ہوئے تو پردہ پڑے رہنے تو اللہ نے تمہارے کتنے بہت سے گناہ جائے وہ ڈھاپ رکھے ہیں تو تم لوگوں کے جو ہے وہ گناہوں کے اوپر پردہ ڈالو اور اگر تم لوگوں کے گناہوں کے پیچھے پڑ جاؤ گے ان کو اچھالنا شروع کر دو گے تو اللہ تمہارے گناہوں کے پیچھے پڑ جائے گا انہیں اچھالنا شروع کر دے گا اور جس کے گناہوں کے پیچھے اللہ پڑ جائے گا تو اسے اللہ تعالیٰ اس کے گھر میں رسوا کر دے گا تو یہ نہیں ہونا چاہیے یہ بالکل نہیں ہونا چاہیے اور اس میں یہ اس قسم کی گندی آدھرپی مجھے سوسیل میڈیا پر دیکھیں فلان کے اس کی کوئی پرسنل جو بھی اس کے ساتھ کوئی چٹ چیٹ جو کچھ بھی ہوئی ہے بس اس کے سکرین شاٹ لگائی جا رہے ہیں ٹھیک ہے بھائی رہنے دو آپ اب دونوں ہی اس میں ملوث تھے ٹھیک ہے تو وہ خام خام مطلب کہ لوگ اس قسم کی حرکتیں کرتے ہیں اس قسم کی حرکتیں کرتے ہیں کہ اگلے کے ساتھ غلط طریقے سے چٹ چیٹ کر کے اب اس کو کہا ہے کہ ہم پبلک کریں وائرل کریں اچھا اس کے بارے میں وہ چونکہ ایک پبلک فگر ہے تو ہم مزے لے لے کے بیان کریں اور آڈیاں سائے گی اور ماری فالوینگ بڑھے گی اور یہ اور وہ بس یہی کام رہے گئے بس کھیل تماشا ہے جو ہے وہ ان چیزوں کو بنایا ہوا تو قرآن نے اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کر آئے واللہ دین یارمون المحسنات جو لوگ پاک دامن عورتوں پہ یا پاک دامن مردوں پہ تعمت لگاتے ہیں سمم الامیاتو بیارباتی شوعدہ پھر چار گواں نہ لے کے ہیں یعنی کسی کو آپ نے بدکار کہا ہے کسی کو آپ نے کہا ہے کہ وہ ذانی ہیں اور اب آپ کے پاس چار گواں نہیں ہیں آئی ویٹنس نہیں ہیں تو پھر آپ کو صدا ملے گی اس کو نہیں ملے گی آپ کو ملے گی اسی کوڑوں کی صدا تو جو تو بدکاری کرنے والا ہے اس کی صدا سو کوڑے ہیں اور جو تحمت لگانے والا ہے اس کی صدا اسی کوڑے ہیں تو فجل دوہم سمانی نجلدہ تو تحمت لگانے والوں کو بہتان لگانے والوں کو اسی پوڑے لگاؤ وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَتًا عَبَدًا اور ایسے لوگوں کی گوائی کبھی قبول نہ کرو آئندہ کے لیے ان کی گوائی مائنس کر دو وَاُلَاكَوْمُ الْفَاسِقُونَ یہ فاسق اور فاجر لوگ ہیں نیکس آیات میں واقعہ افق بھی آنا واقعہ افق کیا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک غزوہ پر نکلے جیسا کہ آف صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ کوئی نہ کوئی زوجہ مترمہ آف صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوتی تھی جب بھی آپ کسی غزوہ کے لیے نکلتے تھے تو حضرت آئیشہ رضی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھی تو اس زمانے میں یہی معمول تھا کہ ایک اونٹ اونٹ کی اوپر ایک ہودج سے بنا ہوتا تھا مطلب ایک لکڑی کا آپ کے اہلے پالان سا جس کے چاروں طرف کپرہ ڈالا ہوتا تھا تو عموماً خواتین کو اس کے اندر بٹھا دیا جاتا تھا اور پتہ بھی نہیں چلتا تھا اندر کوئی بیٹھا ہے کہ نہیں بیٹھا ہوا تو باہر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب واپس آ رہے تھے مطلب اس غزوہ سے مدینہ کی طرف سفر تھا تو رستے میں ایک جگہ پہ اس کافلے نے پڑاؤ ڈالا جب کافلے نے پڑاؤ ڈالا تو اب لوگ تھوڑے وقت کے لیے کافلہ پڑاؤ ڈالتا تھا تو اپنے اپنی ضروریات پوری کر لیتے تھے تو ایسے میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کہ میں نکلی وہاں قضائے حاجت کے لیے نکلی تو ان کے پاس ایک ہار تھا جو ہار جو ہے وہ وہاں کہیں ان سے کھو گیا گر گیا نا جب وہ واپس آئیں تو انہیں اندازہ ہوا کہ وہ ہار ان سے کھو گیا تو اب انہیں جو ہے وہ اس کی مطلب بڑی تکلیف ہوئی تو یہ واپس اس ہار کی تلاش کے لیے کہ کام اس سے گر ہے جب اس ہار کی تلاش کے لیے واپس گئی ہیں تو اتنے میں کافلہ جہاں وہ روانہ ہو گیا کافلے والوں کو پتا نہیں چلا وہ صاحب جن کے ہاتھ میں اس اونٹ کی مہار تھی تو انہیں اندازہ ہی نہیں ہوا کہ ام المومنین اندر ہودج میں موجود ہیں کے نہیں تو انہوں نے ایسی اونٹ کو پکڑا اور وہ اونٹ جو ہے وہ آگے چل پڑا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں وہ پیچھے ایک صحابی کی ڈیوٹی لگائی کہ کافلے میں جہاں کافلہ پڑاؤ ڈالتا ہے تو کوئی نہ کوئی چیز کسی کی بچی کچھ ہی رہ جاتی ہے تو تم نے پیچھے پیچھے آنا ہے تو جب ایسی کوئی چیز دیکھو تو تم نے وہ اٹھا کے لے آنا ہے تو بہر یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پریکٹس معمول تھا تو وہ کافلہ تو وہاں سے چل پڑا تو حضرت عاشر رضی اللہ علیہ وسلم جب واپس آئی ہیں تو انہوں نے دیکھا کہ کافلہ تو چلا گیا تو اب وہ اسی امید پہ وہاں پہ ہی بیٹھ دی اسی جگہ پہ جہاں ان کا اونٹ تھا کہ کافلے والے جب دیکھیں گے کہ میں نہیں ہوں اونٹ پر نہیں ہوں تو وہ واپس مجھے یہاں آ کے تلاش کریں گے اتنے میں ان کی آنکھ لگ گئی تو ہر سفو آنکھ گیا وہ پیچھے سے آ رہے تھے تو انہوں نے جب آ کے دیکھا عمل مومینین حضرت عاشر رضی اللہ علیہ وسلم کو یعنی ہوا کی وجہ سے وہ جیسے روایتوں میں آتا ہے کہ ان کا دبٹہ جائے وہ سرک گیا تھا ان کے چہرے سے اور انہوں نے ہجاب کی آیات سے پہلے ان کو دیکھا بھی ہوا تھا تو انہوں نے ہونچی آواز سے سبحان اللہ کہا وہ جا گئی تو ان کے پاس اونٹ تھا تو انہوں نے اونٹ بٹھایا اور یہ اونٹ کے اوپر بیٹھ گئیں تو وہ ان کو لے کے مدینہ میں آ گئی اب اس میں جو ہے وہ عبداللہ بن عبی کیونکہ منافقوں کا سردار تھا ایک شرارتی قسم کا شخص تھا پھر اس کے ساتھ پورا اپنی ایک جماعت تھی تو اس کو ایک موقع میں اس نے ایک پروپیگنڈا شروع کر دیا کہ دیکھو نبی کی بیوی تو بچ کے نہیں آئی ہے اس کو جیسے سکینڈلائز کرنا شروع کر دیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس سے عذیت میں آ گئے کافی زیادہ عذیت میں آ گیا یہاں تک عاب صلی اللہ علیہ وسلم اس نے اتنا زیادہ پھیلا دیا کہ اس کی وجہ سے کچھ سادہ لوگ مسلمان بھی اس کی باتوں میں آ گئے اس میں حضرت حسان بن ثابت کا نام آتا ہے اور اسی طرح دو اور لوگوں کا بھی نام آتا ہے جن کے ساتھ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ علیہ وسلم کافی زیادہ احسان کا معاملہ کرتے تھے لیکن یہ ہے کہ وہ ایک ہواسی چل پڑی یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی ازمائش بھی کرنی تھی اسے کہ عرد عاشر رضی اللہ علیہ وسلم فرماتی ہے کہ ایک مہینہ ہماری سپریشن رہی عرد علیہ وسلم نے کیا کہ اللہ کے رسول آپ بہتر جانتے ہیں بعض صحابہ نے یہ بھی کہا کہ اللہ کے رسول صل barriers آپ جانتے ہیں یا عرد صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر کے خواتین سے بھی مشرع کیا انہوں نے بھی کہا کہ ہم نے تو کوئی ایسی برائی نہیں دیکھی ہم نے تو کوئی ایسی چیز نہیں دیکھی سوائے اس کے ان کی عمر چھوٹی ہے تو باز وقت یہ ہے کہ آٹا گھنتی ہیں تو اس سے سو جاتی ہیں اور مرگی بغیر آتی ہیں تو آٹا کھا جاتی ہے تو بس اس کے علاوہ تو ہم نے کوئی اسی چیز نہیں دیکھی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس کے باوجود جو ہے وہ حیرت عشر رضی اللہ عنہ کو اپنے سے علیہ دہ کر دیا تو ایک مہینہ حیرت عشر رضی اللہ عنہ میں جدائی دی پھر ایک مہینے کے بعد اللہ کی طرف سے یہ آیات اتری جس میں اللہ کی طرف سے اسمانوں سے حیرت عشر رضی اللہ عنہ کی برات کا اعلان ہوا کہ یہ منافقوں کی طرف سے جھوٹا پروپوگردہ تھا تو کوئی اللہ تعالیٰ پہلے دن بھی یہ کام کر سکتے تھے لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے درجات بڑھانے تھے تو نبی کے درجات تب ہی بڑھنے تھے جب آزمائش آنی تھے یعنی یہ نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ نے نبوت کا ٹائٹل دے دیا اور اللہ نے کہا کہ اب میں نے نبی کو درجہ دے دیا نہیں اللہ تعالیٰ نبیوں کو جب درجات دیتے ہیں تو خوب انہیں آزمائش کی بٹی سے گزارتے ہیں پھر اس کے بعد درجات دیتے ہیں تاکہ کل کوئی یہ نہ کہے کہ نبیوں کو تو درجات ویسی ملے گیا اور بقیہ لوگوں کو تو آزمائش کی بٹی سے گزرنے کے بعد یہ سب کچھ ہوا ہے تو وہ کوئی ایک مہینے کا عرصہ تھا تو اس کے بعد پھر یہ آیات نازل ہوئی انداللہ دین جاؤ گیف کے عصبہ تم انکو بے شک جو لوگ تم میں سے بہتان تراش کر لائے بہتان گھر لائے تو وہ تم ہی میں سے ایک جماعت تھے تم اس کو برا مت بمان کرو بلکہ وہ تمہارے لئے بہتر ہے یعنی ایک اعتبار سے تو وہ برا تھا ایک اعتبار سے برا تھا کہ نبی کی بیوی کے اوپر تحمت لگی لیکن دوسری اعتبار سے اس میں خیر کا پہلو کیا تھا خیر کا پہلو یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک قانون نافذ کر دیا کہ آئندہ کوئی کسی مسلمان عورت کے اوپر جرت نہیں کرے گا بہتان لگانے کی اگر کوئی بہتان لگائے گا تو اسی کوڑے کھانے کے لئے تیار ہو جائے اللہ یہ کہ چار گواہ لے کے تو بلو خیر اللہ تو اب وہ تمہارے لئے ایک اعتبار سے خیر بن جائے کہ اللہ نے اس کے بنیاد پر اس ایک واقعی کے حدث سے قانون سازی کر دیا لیکل لمری منہ مقتصبہ منالعسم تو جس نے بھی وہ گناہ کم آیا جس نے بھی اس بہتان میں حصہ لیا تو اسے اس کی سزا مل کر رہے گی واللدی تولا کبرہو منہم لہو آتا ابو نادیم اور جس نے اس کا بڑا حصہ یعنی جو عبداللہ بن عبی تھا جو اس پروپوگنڈا مہم میں سب سے آگے آگے تھا تو جس نے اس کا بڑا حصہ جو ہے وہ اٹھایا تو اس کے لئے تو بہت بڑا آسا نیکس آیات میں اللہ سبحانہ وتعالی یہ بات کہہ رہے ہیں کہ بہت زکات یہ جو تحمت ہے بڑی آسانی سے تم لگا دیتے ہو یعنی بڑی آسانی سے تمہاری زبان سے الفاظ کسی کے بارے میں فسل کر نکل جاتے ہیں کہ وہ فلاں ایسا ہے یا فلانی ایسی ہے بہت بڑی بات ہے یہ تمہاری زبانوں پر ہلکی بات ہے اللہ کہاں اس کا بہت بڑا گناہ ہے جب تم اپنی زبانوں سے اس کا ذکر کر رہے تھے تو تم اس کو ہلکا سمجھ رہتی اور تم اپنے موہوں سے ایسی بات کر رہتی جس کا تمہیں علم نہیں تھا اور تمہارے نزدیک یہ ہلکی بات تھی اور اللہ کے نزدیک یہ بہت بڑی بات تھی ایسا کیوں نہیں ہوا جب تم نے ایسی بات سنی تھی حیرت عیسیٰ رضی اللہ کے بارے میں یا ان صحابی کے بارے میں دل کی اوپر یہ الزام لگایا جا رہا تھا حضرت سفان کے بارے میں تم نے یہ کیوں نہیں کہا سبحان کا حضر مبتان رضی یہ تو بہت بڑا مبتان ہے بہت بڑا الزام ہے ہم تو یہ سوچ بھی نہیں سکتے تو کوئی بھی پاک دامن مرد ہو کوئی بھی پاک دامن عورت ہو تو اس کے بارے میں ہمیں کوئی ایسی خبر ملے تو سب سے پہلا ہمارا ریاکشن کیا ہونا چاہیے یہ نہیں کہ ہم تجسس میں پڑ جائیں ہم اس پر ایمان لے آئیں اور اس کے بعد ٹو میں لگ دیں ہاں ضرور ہی کیا ہوگا چلو ادھر سے بھی پوچھتے ہیں ادھر سے بھی پوچھتے ہیں دل اللہ کہہ رہا ہے نہیں ایسے بلکہ پہلا تمہارا ریاکشن یہ ہونا چاہیے کہ یہ بہتان ہے یہ بہتان ہے بندہ محمد کے بارے میں ہمارا پہلا ریاکشن یہ ہونا چاہیے کہ یہ بہتان ہے اس کے اوپر جھوٹ گڑا گیا اور پھر آج کل کی جیسے آپ کو پتا ہے کہ ٹکنالوجی مطلب آپ کہہ لیں کہ وہ آگئی ہے تو اس ٹکنالوجی میں اس گرین شارٹس کو منپلیٹ کرنا ایون کی ویڈیوز کو آڈیوز کو منپلیٹ کرنا مشکل کام نہیں رہے کوئی بھی بڑا پولیٹیکل لیڈر ہو سکتا ہے کوئی بڑا ریلیجس لیڈر ہو سکتا ہے اس کے آپ جاہے وہ سکرین شارٹس کو اس کے جاہے وہ آپ آڈیو کو اس کے آپ ویڈیو کو منپلیٹ کر کے بات کو کچھ سے کچھ بنا دیں بات کا بتنگن بنا دیں تو یہ ہوتا ہے ہمارے ہم اور ہم دیکھ بھی رہے ہوتے ہیں کہ یہ سوسائیٹی میں ہو بھی رہا ہے ہو بھی رہا ہے بعض اوقات مذہب کو بدنام کرنے کے لیے اس قسم کی ویڈیوز بنا دی جاتی ہے مذہب کو بدنام کرنے کے لیے سبحانہ کا حادہ بہتان ہونا دینا ہے اے پروردگار تو پاک ہے یہ بہت بڑا بہتان ہے تو پہلا اور فوری ریاکشن جو ہے وہ ہمارا یہ ہی ہونا چاہیے کسی بھی مسلمان کے بارے میں اگر ہمارے پاس کوئی خبر پہنچے کہ اس کی اوپر تحمد لگائی گئی ہے کہ بھئی چھوڑو سائیٹ پی رکھتو ہمارا اس کے بارے میں اچھا گمان ہے اللہ یہ ہے کہ چلو چار گواہ آ جائیں آ جائیں چار گواہ آئی ویٹنس جب تک چار گواہ نہیں آ رہا تو میں کس چیز کی پر ایمان لے کے ہوں کس چیز کی پر ایمان لے کے کس چیز کو میں مان کروں اور اگر کسی سے غلطی ہو بھی گئی ہے تو بھارے میں اس کا ایک پرسنل میٹر ہے اس کا اور اللہ کا مام جائے تو اللہ تعالیٰ نے مجھے یوگم نہیں دیا کہ میں اس کی ٹو میں لگوں اور اس کو جائیں وہ چسکے لے لے کے بیان کرو اور اس کو عام کرو دیکھیں برائی کے تذکرے سے بھی برائی کے تذکرے سے بھی برائی پھیلتی ہے تو قرآن نے اس کو بھی پسند نہیں کیا جو لوگ یہ پسند کرتے ہیں کہ بیہیائی اہل ایمان میں پھیلے بیہیائی کی تذکرے سے بیہیائی پھیلتی ہے یہ میڈیا میں بیہیائی کا تذکرہ ہی ہوتا ہے اسی سے بیہیائی تو پھیل رہی ہے تو برائی کے جتنا آپ تذکرہ کریں گے اتنی برائی پھیلیں گے تو اللہ نے اگر دوسروں کی برائیوں کے اوپر پردہ ڈال رکھا ہے تو آپ بھی پردہ ڈالیں آپ بھی پردہ ڈالیں اللہ نے آپ کی پتہ نہیں کتنی برائیوں کے اوپر جائے وہ پردہ ڈال رکھا ہے تو جو لوگ یہ پسند کرتے ہیں کہ مسلمانوں میں اہل ایمان میں بیحیائی پھیلیں جیسا کہ میڈیا کے لوگ اب آپ دیکھیں جو بھی یہ فضول قسم کے ڈرامیں اور فلمیں اور اس قسم کی چیزیں جو ہے وہ دکھا رہے ہیں لہو مادابون عالیمون فی الدنیا والاکھرہ ان کے لئے دردناک عذاب ہے دنیا میں بھی اور آخرہ صرف اور صرف کیا ہے روپیہ پیسے روپیہ پیسے کی خاطر کچھ بھی کر دو عورت کو ایک ابجیکٹ بنا دیا ہے اب ایڈ میں عورت کو لگانی کی کیا ضرورت ہے صرف اور صرف پرادک بیچنی ہے اور عورت دکھانی ہے اور عورت کو بھی مختصر کپڑوں کے اندر دکھانا ہے بڑے بڑے اب آپ دیکھ رہے ہیں مسئلہ یہ گروسری سٹورز کی اوپر آپ چلے جائیں تو ہم پروڈکٹس کو بیچنے کے لئے برینڈز کی عورتیں کھڑی کر رہی ہیں بس مادل بنا کے ان کو صرف صرف کیا ہے مردوں کو دکھانے کے لئے مردوں کو لبانے کے لئے عورت کو ایک شائع بنا دی گئے ایک پروڈکٹ بنا دی گئے بس اس کو دیکھ کے مرد کیا کرے اپنے آنکھے سے کیا ہے بھی حیائی کو عام کر رہے ہیں بس پیسہ کمانے کے لئے تو کسی ذریعے سے پیسہ آنا چاہیے اب چونکہ پیسہ خرچ کرنے والا مرد ہے ان کو یہ پتا ہے کہ مرد کمانے والا ہے زیادہ پیسہ مرد کماتا ہے تو مرد نے خرچ کرنا ہے تو اب مرد کی کمزوری کیا عورت تو بس عورت دکھاؤ ہر عیٹ کے اندر عورت دکھاؤ اس سے مرد کو مجبور کرو کہ وہ خرچ کرنے یہ انکانشیس لی یہ بہیائی پھلا رہے ہیں بہیائی پھلا رہے ہیں سوسائیٹی کے اندر تو لہم عذاب ان علیم ان فی الدنیا والا آخرین ان کے لئے دردناک عذاب دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی واللہ یعلم انتم لا تعالیمون اور اللہ تعالی جانتا ہے اور تم نہیں جانتے نیکس آیات میں اللہ سبحانہ وتعالی نے یہ بات بیان کی ہے کہ خبیس مرد خبیس عورتوں کے لئے اور خبیس عورتیں خبیس مردوں کے لئے اور پاکیزہ مرد پاکیزہ عورتوں کے لئے دنیا کا بھی یہی حصول آخرت کا بھی یہی حصول ہے یعنی ناپاک روحیں ناپاک روحوں کی طرف متوجہ ہوتی ہیں جو بدکار عورتیں انہیں بدکار مرض پسند ہیں بدکار مردوں کو بدکار عورتیں پسند ہیں پاک مردوں کو پاک عورتیں پسند ہیں جو خود نیک ہوگا تو اسے نیک عورت پسند ہوگی پردہ دار ہوگی اپنی عزت اور ناموز کی حفاظت کرنے والی ہو اور نیک ہاتھوں کس چیز کو پسند کرے گی کہ بھئی اس کا مرد بھی کیا وہ متقی ہو پریزگار ہو وہ مو ماری نہ کرنے والا ہو باہر کی عورتوں میں مو ماری نہ کرنے والا ہو تو یہ ہے کہ نیک مرد نیک عورتوں کو پسند کرتے ہیں اور بدکار مرد بدکار عورتوں کو نیک عورتیں نیک مردوں کو اور بدکار عورتیں بدکار مردوں کو پسند کرتے ہیں تو یہ گویا کہ اشارہ کی ہے اس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بالے میں تو انہیں کیسے جمان کر لیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو انتخاب تھا کسی کو اپنی زوجیت کیلئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے متخب کیا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ پاکیزہ فطرت تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پاکیزہ روپوئی اپنی لئے متخب کیا اپنی لئے پسند کیا ہوگا تو اللہ سبحانہ وتعالی نے جو ہے وہ دنیا میں اسی طرح سے مطلب اچھی فطرت اچھی فطرت کی طرف مائل ہوتی ہے بوری فطرت بوری فطرت کی طرف مائل ہوتی ہے تو اس میں یہ بھی ہمارے لئے آپ کہہ لیں کہ یہ ایک درس ہے ایک سبق ہے کہ نیک لوگوں کو مطلب رشتے میں خاص ہوئے رشتوں میں مطلب ایسی عورتوں سے نکاح کرنا جو کہ فاسق و فاجر ہوں بدکاری کی طرف مائل ہوں اس کو پسند نہیں کیا گیا اور ایسے مردوں سے نکاح کرنا آپ کوئی خاتون یہ کہیں اچھا جی روپے پیسے والا تو بڑا ٹھیک ہے عورتوں میں جاکے اٹھتا بیٹھتا ہے وہ ہماری کر لیتا ہے تو کوئی حرد والی بات نہیں ہے غلط بات ہے اسلام اس کو پسند نہیں کرتا ہے مطلب انسان اس کو ہمارے زبان میں کیا بغیرتی کہتے ہیں تو اس بغیرتی کو اسلام پسند نہیں کرتا ہے تو وہ بری ہیں اس سے جو کہ وہ کہہ رہے ہیں تو یہاں سے براتے ہیں وہ ثابت ہوتی ہیں رتاشہ رضی اللہ عنہ وہ بھی بری و ذمہ ہیں اور ان کے علاوہ اور جن لوگوں کی پر تحمت لگائی تھی وہ سب اس تحمت سے بری ہیں جو یہ لوگ تحمت لگا رہے ہیں اللہ مغفرتوں اور رزقن کریں اور اللہ کی طرف سے ان کے لئے مغفرت ہے اور پاکی زرزق ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ نور کا مطالعہ کر رہے تھے اور ہم نے کہا کہ سورہ نور کا جو بنیادی موضوع ہے وہ اسلامی معاشرہ مسلم معاشرہ مسلم سوسائٹی خاص طور پر ایک مسلم معاشرہ کن بنیادوں کی اوپر کھڑا ہوتا ہے جس کی وجہ سے وہ مسلم معاشرہ کہلاتا ہے ان بنیادوں کا تذکر ہے ان فاؤنڈیشنز کا ذکر ہے نیکس جو آیات ہمیں یا جو ہماری سوشل لائف کے حوالے سے حکم دیا گیا وہ یہ کہ کسی کے گھر میں بغیر اجازت کے داخل نہیں ہونا ٹھیک ہے بعض وقت آپ کے ریلیٹیوز ہوتے ہیں آپ کے چچا کا گھر ہے تایا کا گھر ہے خالہ کا ہے مامو کا ہے لیکن پھر بھی جو آپ کے کزنز ہیں یا کزنز ہیں تو ان سے آپ کا پردہ تو بنتا ہے وہ آپ کے غیر مہنم ہو کوئی بھی پسند نہیں کرتا کہ آپ ان کے گھر میں داخل ہوں اس حال میں کہ وہ بے پردگی کی حالت میں تو جب بھی جائیں تو اجازت لے کے جائیں پرانے دمانے میں یہ ہوتا تھا کہ دروازے کے پار کھڑے ہوکے تین مرتبہ السلام علیکم کہتے تھے تو اگر جواب آتا تھا تو اندر داخل ہو جاتے تھے تو آج کل جو ہے وہ دور بیل تو وہ بجا کے جائیں والے دروازہ کھولا ہوا ہو لیکن اس کا مطلب پھر یہ نہیں ہے کہ ہم اندر گھج جائیں بغیر اجازت لیے تو اس کا دھیان کرنا چاہیے اور پھر یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی کہا کہ اگر کسی کے گھر کا دروازہ کھلا ہو تو آپ اس میں بھی تانک جھانک نہیں کرنی چاہیے کسی کے گھر کا دروازہ کسی وجہ سے کھلا رہا گیا تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں آپ اندر دیکھ سکتا ہوں یا وہ مجھے یہ دعوت دے رہا ہے کہ آپ اندر دے لیں بہت روایتوں میں یہاں بھی بھی آتا ہے کہ اگر کوئی تمہارے گھر میں تانک جانک کر رہا ہو اور تم پتھر مار کے اس کی آنکھ پھوڑ دو تو اس کا کوئی کساس نہیں ہے ملکہ اس حد تک اس چیز کو جائے وہ برا سنجھ جائے یا ایواللدین آمنوا لاتتخلوا بیوتن غیر بیوتن غیر بیوتن اہل ایمان اپنے گھروں کے علاوہ دوسرے گھروں میں مت داخل ہو چلے اپنے گھر میں تو اجازت لے کے نہیں نہ داخل ہوگا لیکن یہ ہے کہ دوسروں کے گھروں میں جائے وہ اجازت لے کے داخل ہو حتی تستانیس ہو دوسروں کے گھروں میں جب بھی تم داخل ہو تو اجازت لے کے داخل ہو وَتُسَلِّمُوا عَلَىٰ أَحْلِهَا اور سلام کیا کے داخل ہو وَعَالِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ لَا عَلَكُمْ تَذَكَّرُونَ یہ تمہارے لئے بہتر ہے شاید کہ تم نصیت حاصل کرو اب اس میں اجازت کے حوالے سے ایک اور چیز جو ہمارے آپ کہہ لیں کہ یہ سوشل ایٹیکیٹس میں یا مینلز میں آ جاتی ہے کہ جیسے قرآن نے کہا کہ جب کسی سے تم اجازت طلب کرو اور اندر سے آواز نہ آئے جیسے کہ السلام علیکم کہتے تھے اور وَعَالَكُمْ سَلَامَ یعنی جواب نہ آئے تو پھر تم واپس چلے جاؤ اسی طرح سے کسی کے گھر پہ آپ تین مرتبہ بیل نے اگر جواب نہیں آرہا تو پھر واپس چلے جاؤ مسلسل بیل کی اوپر ہاتھ رکھنا تو یہ ایٹیکیٹس کے خلاف ہے یہی ماملہ بالکل موبائل کا بھی ہے اب کچھ لوگ کہیں جی پندرہ پندرہ کالے بیس بیس ستر ستر کالے کرتے رہتے ہیں بھئی بس کر لیا اب آپ نے اب اگلا مسروف ہو سکتا ہے تو آپ نے اسے وقت تو نہیں تیہ کیا ہوا کہ اب وہ آپ کی کال اس وقت میں ضرور اٹھائے وہ کوئی اس بات کا پابند تو نہیں ہے یہ آپ کی کوئی رول کی اوپر تو نہیں ہے اس چیز کو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے یہ بیسک مینرز میں سے ہے اب ایک بندہ نہیں فون اٹھا رہا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کئی مسروف ہے تو ہم بار بار اس کو کال کر کے اس کو تنگ نہ کریں ایک دفعہ آپ نے بیل کر لی دو مرتبہ کر لی تین مرتبہ کر لی اب اس کے بعد آپ اس کو تنگ کرنے والی بات ہے کسی کو وائس میسج چھوڑ دیں ٹیکس میسج چھوڑ دیں بس بہترین طریقہ تو ہی ہوتا ہے کہ آپ ایک مرتبہ بیل کریں اگر اس نے نہیں اٹھائی ایک مناسب سی بیل ہو گئی اس کے بعد اس کو میسج چھوڑ دیں کہ مجھ سے کانٹیکٹ کرنا تو بار بار بیل کرنا یہ اگلے کے لیے عذیت کا باعث ہوتا ہے یہ ایسی ہے کہ جیسے کوئی آپ سے آگے کھاڑی لے کے جا رہا ہے اور اب آپ بار بار اس کو ہاتھ دے رہے ٹیکس تو اس کے لیے عذیت کا باعث ہوتا ہے نیکس آیات میں جو حکم دیا گیا سوشل لائف کے حوالے سے اب دیکھیں جہاں قریبی رشتہ داری ہوتی ہے تو وہاں گیدرنگ بھی ہو جاتی ہے شادی بھی آکے موقع پہ اب ایک گھر میں شادی ہے تو ذریعی بات ہے کزنز نے خالہ زاد نے چچا زاد نے سب نے اکٹھا ہونا ہے آنا جانا بھی لگا رہتا ہے تو ایسے مقامات پہ خاص حورت پہ حکم دیا گیا کہ عورتیں گے کریں اپنی زیبو زینت کو چھپا کے رکھیں غیر محرم مردوں کے سامنے ظاہر نہ کریں اپنی زیبو زینت اپنا میک او بغیرہ کلی مؤمنین یغلدو من افسار آپ کہہ دیجئے مومن عورتوں سے کہ وہ اپنی نگاہوں کو دبا کے رکھیں یہاں جو سورہ نور میں پردے کا حکم ہے یہ اصل میں گھر کے اندر کے پردے کا حکم ہے ایک پردے کا حکم ہے سورہ حضاب میں وہ گھر سے باہر کے پردے کا حکم ہے تو قرآن نے دو قسم کے پردوں کا تذکرہ کی ہے ایک وہ جو گھر کے اندر ہے یعنی گھر میں جو آپ کے غیر محرم رشتدار وغیرہ آ جاتے ہیں ان سے پردہ اور ایک پردہ گھر سے باہر ہے جو عام مسلمان مردوں سے اجنبی مردوں سے تو آپ کہہ دیجئے مومن مردوں کو کہ اپنی نگاہوں کو دبا کے رکھیں یعنی پردے کا حکم صرف عورتوں کو نہیں ہے مردوں کا بھی پردہ ہے کہ انہوں نے اپنی آنکھوں کو دبا کے رکھیں مطلب گھر میں دیکھیں گھر میں اب عورت تو اس نے چلنا پھرنا ہے سرب کرنا ہے تو اب گھر میں اگر میمان آگے ہیں تو اب عورتوں نے سرب کرنا ہوتا ہے آگے پیچھے جانا ہے تو بہت مشکل ہوتا ہے بعد اوقات اپنے پردے کو برقرار رکھنا یا پردہ کر بھی رہی ہو خاتھوں کوشش کر بھی رہی ہو تو چادر جائے وہ آگے پیچھے ہو جاتی ہے اپنے چہرے سے سرک جاتی ہے تو ایسے میں مردوں کو یوکم ہے کہ کیا کریں ان حالات میں اس قسم کی سیچویشن میں اپنی نظروں کو دبا کے رکھیں یعنی اپنی نظروں کو آوارہ نہ چھوڑ دیں تو پردہ آدھا جو ہے وہ عورت نہیں کرنا ہے اور آدھا پردہ جو ہے وہ مرد نہیں کرنا ہے وَيَقْفَدُوا فُرُوجَو اور اپنی شرمگاہوں کی افادت کریں یہ ان کے لئے بہتر ہے بے شک اللہ تعالی بخبر ہے اسے جو کہ وہ کرتے ہیں وَقُلِّ الْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُدُنَ مِنْ أَبْسَارِينَ اور مسلمان عورتوں کو بھی مومن عورتوں کو بھی یہ حکم ہے کہ وہ بھی اپنی نگاہوں کو دبا کے رکھیں یعنی مومن عورتیں بھی کیا کریں اپنی نظروں کو آوارہ نہ چھوڑ دیں اللہ مردوں کو گھور گھور کے نہ دیکھیں نہ مرد جہاں وہ عورتوں کو گھور کے دیکھیں نہ عورتیں مردوں کو گھور گھور کے دیکھیں اس کو اسلام نے پسند نہیں کیا وَيَغْفَدَنَ فُرُوجَهُنَّ اور وہ بھی اپنی عزت کی حفاظت کریں وَلَا يُبْدِينَ زِيْنَتَهُنَّ إِلَّا مَا ذَهَرَ مِنَا اور مسلمان عورتیں اپنی زینت ظاہر نہ کریں مردوں کو تو خیر فیس کورنگ کا حکم نہیں دیا گیا مردوں کو صرف اتنا حکم ہے کہ عورتوں کو گھور گھور کے نہیں دیکھنا باقی یہ ہے کہ ان کو تو فیس کورنگ کا اللہ نے حکم نہیں دیا پردہ کرنے کا حکم نہیں دیا لیکن عورتوں کو اضافی طور پر یہ حکم ہے کہ وہ اپنی زینت کو چھپا کے رکھیں خاص طور پر جو چہری کی زینت ہے چہرے کا میک اپ ہے اس کو چھپا کے رکھیں اسی طرح ہاتھوں میں کوئی زینت وغیرہ ہوتی ہے جیسے زیورات وغیرہ ہیں پاؤں میں پادے وغیرہ پہنی ہے ہاتھوں میں بریس ریٹ لیا ہے اور اسی طرح سے نیکلس وغیرہ ہے گردن میں پینا ہوا ہے چوڑیاں وغیرہ ہیں تو ان کو چھپا کے رکھیں خاص طور پر جب وہ گولڈ وغیرہ کی ہوتی ہیں تو یہ زینت کیا ہے مردوں کو اٹریکٹ کرتی ہے اب عورتوں کا معاملہ کہہ کہ زیورات سے لدی پھدی ہیں اب اس کے بعد خوشبوئیں لگائی ہوئی ہیں چہرے کا پردہ بھی نہیں کیا ہوا اب باہر سوسائٹی میں مکس گیادرنگ میں شادی کی محافل میں نکلتی ہیں آپ اس کے بعد کہتے ہیں جی مرد بھور کے دیکھتا ہے تو مرد بھور کے نہیں دیکھا تو کیا کرے گا مطلب آپ بند سور کے نکلی کس لیے ہو بند سور کے آپ اس لیے نکلی ہو کہ وہ آپ کو بھور کے دیکھے سینٹر آف اٹریکشن بنھو مطلب اس کو دکھانے کے لیے نکلی ہو تو وہ دیکھے گا نہیں تو کیا کرے گا اور آپ کا مقصد کیا تھا مطلب اگر تو آپ نے اپنے شور کو دکھانا تھا تو گھر بیٹھ کے دکھاتی اپنے گھر والوں کو دکھانا تھا تو گھر بیٹھ کے دکھاتی باہر کیا وہ بند سور کے نکلنے کا کیا مطلب ہے بند تھن کے تو ظاہری بات ہے کہ آپ کے اندر ایک خواہش ہے وہ خواہش یہی ہے کہ مجھے دیکھیں تو جب وہ دیکھتا ہے تو کہتے ہیں جی اب حراسمنٹ ہو رہی ہے اب بعض ممالک میں قانون بنائیں جی اتنے سیکنڈ سے زیادہ اگر اس کی طرف دیکھ لیا تو یہ حراسمنٹ کا کیس بن جائے گا پہلے اس سے پہلے اس کو سمجھاؤ بعد میں وہ خامقہ کہ اس کے اوپر مرد کی اوپر حراسمنٹ کے کیس بنانے سے بہتر ہے کہ پہلے اس کو سمجھاؤ کہ بھائی آپ کو مناسب ڈرسنگ کر کے وہ ورکر پلیس کی اوپر آیا کرو کہ جیسے کہ ہم کیوائیار ڈرس کر کے آپ آ جاتی ہیں تو اس کے بعد مردوں نے آپ کو گھوڑ کے دیکھنا نہیں ہے تو پھر کیا کرنا ہے ٹھیک ہے مرد بھی اس میں غلط ہے مرد بھی غلط ہے مرد کو جسٹیفائی نہیں کر سکتے کہ اگر وہ عورتوں کو گھوڑ کے دیکھ رہا ہے لیکن عورتوں کو بھی پردہ کرنا ہے کچھ پردہ مردوں کو کرنا ہے کہ اپنی نگاہوں کی حفاظت کرنی ہے اور کچھ پردہ عورتوں کو کرنا ہے کہ بند سمر کے نہیں نکلنا اس چیز کا جو ہے وہ لحاظ کرنا ہے تو عورتیں اپنی زیب و زینت کو ظاہر نہیں کریں گے یہاں جو اس میں سے از خود ظاہر ہو دیں بعض وقت جہاں وہ نہیں چاری ہوتی لیکن بہاراں کچھ پردہ جیسے چہرے سے سرک جاتا ہے کوئی بائیٹ پر خاتون بیٹھی ہے آبا چلی ہے ٹھیک ہے نکاب اڑ گیا ہے تو بعض وقت اس قسم بھی سیچائشن گھر میں بھی ہو جاتی ہے تو اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے وہ اللہ کیاں معاف ہے دیکھیں جانتے بوچھتے اپنی زیب و زینت کو ظاہر کرنا تو اس کو دین کے پسند نہیں کیا نیکس آیات میں کہا ہے کہ غیر شادی شدہ مرد یا غیر شادی شدہ اور ان کی نکاح کریں دینی اسلام نے جو ہے وہ نکاح کی تردیب دیا یعنی اس سورہ میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ زنا کے رستے بند کیے گئے زنا کے رستے بند گئے ایڈلٹری کی طرف جا رہے ہو بدکاری کی طرف جا رہے ہو تو اس کی اوپر صدا ہے اس کے رستے بند کیے گئے اور نکاح اس کی تردیب دیئے نکاح کی تردیب نکاح کو عام کرو اور ہمارے ہم کیا کیا جا رہے ہیں اس کی بلکل برقص ہے اس کی بلکل اُلٹ ہے یعنی نکاح کے رستے بند کیے جا رہے ہیں نکاح کو مشکل سے مشکل بنا رہے ہیں حالب ایک نوجوان اس سے بات کر رہے ہیں نکاح کر لو تو وہ گزر پندرہ بیس لاکھ چاہیے نکاح کے لیے کونسا آسان ہے مولانا صاحب بدکاری کر لو اپنی کلاس فیلو کے ساتھ تو کچھ پیسے نہیں چاہیے کچھ پیسے نہیں چاہیے یا چورائے سے خاتون پکڑ لو دو چار سو روپے میں اس کو مل جائے گی تو بدکاری کو ہم نے بہت آسان کر دیا تو اب بدکاری پھیلے گی نکاح کو ہم نے مشکل کر دیا تو نکاح کی طرف لوگ جاتی نہیں جاتی نہیں ایون کے بہت سارے بچے اب ہم یونیورسٹیز میں دیکھتے ہیں اب یونیورسٹی میں کوئی ایڈوکیشن ہے اب کوئی ایڈوکیشن پہلے تو بات تو کہ ہونی نہیں چاہیے تھی لیکن یہ ہے کہ اب وہ سسٹم چل پڑا ہے اب انسان کی اختیار میں تو کچھ بھی نہیں ہے اب وہ سسٹم میں گیا ہے کہ بچے بچے آپس میں ایک دوسری سے متعلق ہو جاتے ہیں جب متعلق ہو جاتے ہیں تو ان میں سے کچھ تھوڑے بہت ہی ہوتے ہیں جن کے اندر کوئی دین کی رمک ہوتی ہے تو انہیں ہم یہی مشورہ دیتے ہیں کہ بچے نکاح کرلو بس نکاح کرلو ابھی رکستی نہیں ہو سکتی چلو رکستی نہ بھی ہو تو اسلام میں نکاح کا کانسپ تو ہے ابھی آپ کی گریجویشن میں تین سال رہے ہیں چار سال رہتے ہیں تو کیا کرو تین یا چار سال میں تم نکاح والی زندگی گزار لو اس میں یہ ہے کہ دونوں کے پیرنٹس دونوں کے خاندان اس میں راضی ہوں آپ اس میں راضی ہوں اور وہ دیکھیں کہ یہ بچہ بھی برائٹ ہے یہ بچی بھی برائٹ ہے ٹھیک ہے تین چار سال اب گند مارنے سے بہتر ہے کہ وہ دونوں خاندان آپ اس میں بیٹھ کے کہیں گی کہ ہم نے کیا نکاح کر دیا ہے اب تین چار سال اس طرح سے گزار لیں ٹھیک ہے اس کے بعد چٹ چٹ کر لیں اور چار سال کے بعد رکستی رکھ لیں تو اسلام میں نکاح کا کانسپٹ تو ہے نو حیرت عائشہ رضی اللہ عنہ کا نکاح ہوا اور تین سال کے بعد رکستی ہوئی تین سال کے بعد رکستی تو اس میں کوئی حرج والی بات نہیں اس طرف نہیں آتے مطلب بچیوں کو اتنی ازادی دے رکھی ہے کہ وہ اس چیز کو ایکسپٹ کر لیتے ہیں کہ وہ گند مار لے لیکن اس چیز کو ایکسپٹ نہیں کرتے کہ ہم اس کا نکاح کریں اس چیز کو ایکسپٹ نہیں کرتے تو والدائن کو پیڑنٹس کو بھی اس کو سمجھنی کی ضرورت ہے اس کو سمجھنی کی ضرورت ہے ٹھیک ہے ابھی شادی کے حالات نہیں ہیں ابھی رخستی کے حالات نہیں ہیں ابھی بچے اس قابل نہیں ہیں کہ اس کی آپ شادی کر دیں یا اس کے اوپر کوئی ذمہ داری ڈال دیں لیکن یہ ہے کہ اگر آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ بدکاری کی طرف جا رہا ہے تو بدکاری کی طرف جانے سے بہتر ہے کہ آپ اس کو نکاح کی لائف میں باندیں ایر بار اور بے نکاحوں کے نکاح کر دیا کرو یہ کس کو مخاطب کیا گیا سوسائیٹی کے بڑوں کو پیرنٹس کو کہا گیا کہ اپنی بچوں کی شادیاں کرو ویسے جو سوسائیٹی میں بڑے ہیں سمجھ دار ہے ان کو کہا گیا کہ جن کے نکاح نہیں ہو رہے ان کے نکاح کرو یہاں تک یہاں کہا جا رہا ہے کہ جو تمہارے خوداں ہے خادم ہے ان کی شادیاں کر دیا کرو نکاح کو عام کرو تو بے نکاحوں کے نکاح کرو جو تم میں سے تمہاری لونڈیوں میں سے تمہاری غلاموں میں سے جو نیک ہیں ان کے نکاح کر دیا کرو اگر ان فقیر ہوں گے اللہ انہیں اپنے فضل سے غنی کر دے گا تو سب سے بڑی وجہ کیا ہوتی سب سے بڑی وجہ یہ ہوتی ہے کہ روپیا پیسہ نہیں ہے کیسے نکاح کریں کہاں سے کمائیں گے کہاں سکائیں گے تو قرآن نے یہ بات کہی ہے کہ اللہ کا نام لیں اور اگر کوئی بدکاری سے بچنا چاہتا ہے اس لئے نکاح کرنا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لئے رزق کے دروازے کھول دے رزق کے دروازے کھول دے اور ہے ہمیں کئی ایک مثالی ملتی ہے ہمارے ارگر کئی ایک مثالی ملتی ہے کہ لوگوں نے اپنے آپ کو بری زندگی سے بچانے کے لئے نکاح کی زندگی کو اختیار کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کے رزق میں بڑھ کر ڈاہ تو نیا میں جو بھی آیا ہے دھری بات ہے بھوکا تو بہت کم بھی لوگ ہوں کے چلیں کچھ لوگ ہوں کے جو کہ رات کو بھوکے سو جاتے ہوگی انسان کچھ نہ کچھ کمائی لیتا ہے خودارہ کاری لیتا ہے یہ جو بہت زیادہ آئیڈیالزم ہوتا ہے اب اس کی وجہ سے یہ لیٹ میریجز ہو رہی ہے ایسی ایسی لڑکی کہاں سے آئے وہ مطلب پرنسز کہاں سے آئے تو اب یہ جو اتنی ہائی ایکسپیکٹیشن اور اس قسم کی امیدیں لگا بیٹھے ہیں ہائی آئیڈیالز ہیں ان کے وہ آئیڈیالز کبھی بھی پورے نہیں ہوتے اور اس میں کہا ہے کہ لڑکیاں آوریج ہو رہی ہیں لڑکے آوریج ہو رہی ہیں تھرٹی پلس پورٹی پل کے قریب جا کے جائے وہ شادیاں ہو رہی ہیں ہمارے ہم بچے بچے تیرہ سال کے عمر میں بالک ہو جاتی ہے بارہ تیرہ سال عمر باز دس سال کے عمر میں بالک ہو جاتی ہے اور اسی طرح بچوں کو دیکھ لیں تیرہ چودہ سال کے عمر میں بالک ہو جاتی ہے اور اس کے بعد آپ تھرٹی پلس میں جا کے اس کے مطلب ساری جوانی اس کی دعو کے اوپر لگا دی ہے اور وہ کیا کر رہا ہے سب کو پتا ہے پیرنٹس کو بھی پتا ہے صرف اپنی آنکھیں دبا کے بیٹھے ہیں کہ مارے پاس مسئلہ کا کوئی حل ہوئے بھئی مسئلہ کا تو حل ہے مسئلہ کا تو آپ کے پاس حل ہے بس اپنی اولاد کو آپ جو ہے وہ تباہ ہوتا دیکھ رہے ہیں اور اس کے اوپر جو ہے وہ سوچ نہیں رہے بچار نہیں کر رہے ہیں مسئلہ کا حل ہوتا ہے انسان تھوڑی سی حمد کرنی پڑتے ہیں اور وہ حمد ہو لیے چھوڑنا کسی کام کو آسان لگتا ہے بس چھوڑ دو اس کو چھوڑ دو جس قسم کا محول ہے اس قسم کے محول میں اولادوں نے تباہ ہو جاتا ہے مرباد ہو جاتا ہے جب بھی دیکھو خاص طور پر وہ بچے جو آپ کو کہتے ہیں کئی بچے ایسے ہیں جو ہمیں کہتے ہیں کہ ہم اپنے پیرنس کو کہتے ہیں تمہاری شادی کا تو کرتی نہیں تو وہ کوئی پوسٹ لگا دیں ہم اپنے فیس بک کے اوپر تو وہ نیچے اپنے اببا جی کو ٹیگ کر رہے ہوتے ہیں اببا جی سنے مولانا صاحب کی بات کہہ رہے ہیں بچوں کی شادیاں جلدی کریں اور اببا جی آگے سے کیکہ لگا رہے ہوتے ہیں غریب ہوتا ہے اببا جی کا وقت گزر گیا ہے اب اببا جی کو کیا پتا کہ جب وہ اس جوانی کے عمر میں تھے تو کتنے پریشان تھے ٹھیک ہے اور اپنے اببا جی کو کتنا تنگ کرتے تھے تو ان کا وقت گزر گیا دونوں نے کیکہ لگانے یہ نہیں ہے کہ اولاد کا احساس کرنا چاہیے یہ بہت critical stage ہوتی ہے اب اس میں اگر آپ اولاد کا احساس نہیں کریں گے تو وہ بگڑ سکتی ہے وہ بچیاں ایسی ہیں جو اپنے پیرنٹس کو اپنی ماں کو کیری ہوتی ہے کہ بھی ہماری شادی کر دیں کر دیں کر دیں بہت زیادہ high expectation میں نہ پڑے کوئی مناسب سا رشتہ جہاں بھی بھی ملتے آپ کر دیں تو بہت سے نوجوان اپنے آپ کو بچانا چاہتے ہیں لیکن یقین مانے پیرنٹس بہت بے حس ہو چکے ہیں بہت بے حس ہو چکے ہیں اللہ کے ہاں سے یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اگر تمہارے ہاں ایسا رشتہ آ جائے ایسا رشتہ آ جائے جس کے دین کو اور اخلاق کو تم پسند کرتے ہو تو اگر تم وہاں ہاں نہیں کرو گے اگر اس کو تم رشتہ نہیں دو گے زمین میں فساد برپا کرو گے تو یہ ہمارے ہاں ہو رہا ہے یہ نہیں کہ رشتے نہیں ہوتے بس یہ ہے کہ انسان میں وہ جو ایک رشتے کی وہ لگائی ہوتی ہے دیکھیں رشتہ ہوتے ہوتے آدھی زندگی تو گزر جاتی ہے رشتہ ہوتے ہوتے ایوریج ایج کی ہے ساٹھ ساٹھ پچیس تھی سال کی عمر میں تو رشتہ ہو رہا ہے آدھی زندگی تو آپ گزار بیٹھیں باقی زندگی کیا رہ گئی ہے جس کے لیے انسان نے وہ اسمانوں کا ایک رشتہ کو تلاش کرنا ہے دنیا میں آگے اللہ تعالیٰ نے کہا بس ٹائم پاس کرو کوئی ایک مناسب سا رشتہ مل گئے ہیں بس یہاں سے ٹرائل ایک ٹرائل ہے تمہارا ایک ٹیسٹ ہے یہ لائیو اس میں سے گزرو اور اصل میں آخرت کی زندگی بناو وہ تیس سال جو آدھی زندگی ہوتی ہے اس کو بھی دعو کے لگا کے بیٹھ جاتے ہیں اس چیز کو سمجھے بغیر کہ یہ دنیا تو اللہ نے ازمائش کے لیے بنائی ہے وہ رشتہ جیسا بھی ہونا بہت اچھا بھی مل جانا ہے کیا اس میں ازمائش نہیں ہونا اس میں ٹیسٹ نہیں ہونا اس میں بھی وہی ازمائش ہے اس میں بھی وہی ٹیسٹ ہے ان چیزوں کو جو ہے وہ سمجھنی کی ضرورت ہے تو وَانْكِوَ الْاَيَامَ مِنْكُمْ وَصَالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَاِمَائِكُمْ اور نکاح کر ان کا جو بے نکاح ہیں جن کا نکاح نہیں ہوا تمہارے غلاموں میں سے تمہاری لونیوں میں سے تمہارے خادموں میں سے تمہارے سب آرڈینیٹ میں سے اگر وہ فقیر ہوں گے اللہ تعالیٰ ہم کو غنی کر دے گا اپنے فضل سے مطلب کچھ پیسے بغیرہ ملا کے بین اکاؤں کی شادیاں کر دینی چاہیے یہ بھی یہ کرنے کا کام ہے نیکس آیات میں بندہ مومن کے دل میں ایمان کے نور کی جو مثال ہے اس کو بیان کیا گیا فرمایا اللہ زمین اور آسمانوں کا نور زمین اور آسمان کو اللہ تعالیٰ منور کرنے والا روشنی دینے والا اللہ کے نور کی مثال کیا ہے بندہ مومن کے دل میں یعنی آپ یوں کہہ لیں کہ ایمان کا جو نور بندہ مومن جب ایمان لے کے آتا ہے تو اس کے دل میں جو ایمان کی روشنی کی مثال ہے وہ کیسے ہے کمشکات انفیہ مصباق جیسے وہ پرانے زمانے میں آلہ ہوتا تھا دیواروں کے اندر جہاں وہ چراغ رکھتے تھے تاکہ پورے گھر میں سین میں جہاں وہ روشنی آجائے جیسا کہ ایک آلہ ہے ایک تاکچہ ہے اور اس کے اندر ایک چراغ پڑا ہوئے حلم اسباق ہوگی زجاجہ وہ چراغ بھی ایک شیشے کے برطن میں ہے اور پھر وہ جو شیشے کا برطن ہے تو وہ ایسے ہے جیسے روشن اور چمکتا ہوا تارہ ہے اور اس کو چراغ کو جو جلایا جا رہا ہے ایک ایسے بابر کا درخت ہے جو زیتون کا درخت ہے جو نہ مشرقی ہے نہ مغربی ہے یعنی زیتون کی درخت کا جو جھنڈ ہوتا ہے اس میں مشرق والا درخت اور مغرب والا درخت اس کے اوپر سورج کی روشنی کم پڑتی ہے جو اینج جھنڈ کے درمیان میں درخت ہوتا ہے اس کے اوپر سورج کی روشنی زیادہ پڑتی ہے تو اس کا جو تیل ہوتا ہے بہت ساف شفاف ہوتا ہے تو مطلب زیتون کا ایسا درخت جس کا تیل بہت ساف شفاف ہے اس تیل کو جب آپ جلاتے ہیں اور چراغ کے اندر اور پھر اس چراغ کو شیشے کے اندر رکھیں اور اس شیشے کو آپ کے اپنے گھر کے سین میں کہیں اونچی جگہ پہ رکھیں تو اس سے جو روشنی پھیلتی ہے یہ روشنی بیسیکلی بندہ محمد کے دل میں ہوتی ہے اس کے سینے میں ہوتی ہے ایمان کی نور ایمان کی روشنی تو گویا کہ ایمان کی روشنی اس کو ڈیفائن کرنے کے لیے اس کو بیان کرنے کے لیے اس زمانے میں جو انتہائی روشنی کی مثال ہو سکتی تھی وہ اللہ تعالیٰ نے بیان کر دی ہے نور انا لا نور آگے چل کے کہاں کہ ایک تو ایمان کا نور ہے اور دوسرا نور فطرت ہے کہ بندہ مومن جو ہے وہ فطرتاں بھی سلیم الفطرت ہوتا ہے اس میں اندر ہنبل نس ہوتی ہے آزی ہوتی ہے سچائی ہوتی ہے پیدایشی طور پر اس کے اندر اچھی خصلتیں آپ کو ملیں گے اور پھر اس کے بعد ایمان کا نور اس کے اندر آ جائے گا تو یہ نور انا لا نور ہو جاتا ہے یہد اللہ لنوری ہی میشہ اور اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے اپنے نور کی ہدایت دیتا ہے نیکس آیات کے اندر اللہ سبحانہ وتعالی نے ایمان اور عمل صالح کرنے والوں کو یہ وعدہ دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں زمین کا اقتدار دیں گے ان کو زمین کا نائب بنائیں گے انہیں زمین کے اوپر خلافت عطا کریں گے فرمایا اللہ نے وعدہ دیا ہے تم میں سے ان لوگوں کو جو ایمان لے کے آئے اور انہوں نے نیک عمل کیا کس چیز کا وعدہ دیا اللہ تعالیٰ انہیں زمین میں مقام اور مرتبہ دے گا اللہ تعالیٰ انہیں زمین میں اقتدار دے گا انہیں خلافت عطا کرے گا جیسا کہ پچھلے لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے خلافت عطا کی وَلَا يُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ لَّذِرْتَذَا لَهُمْ وَلَا يُبَدِّلَنَّ وَمِنْ بَعْدِ خَوْفِمْ اَمْنَا اور خوف کے بعد اللہ تعالیٰ امن کی کیفیت پیدا کر دے گا آپ ایمان لے کے آؤ آپ نیک عمل کر کے دکھاؤ اللہ تعالیٰ دنیا میں آپ کو اقتدار دے دے گا دہری بات ہے نہ ہم اس طرح سے ایمان لے کے آئے نہ ہم نے اپنے عمل کو سوارا چلے ایمان لے آتے نیک عمل ہی کر لیتے تو اللہ تعالیٰ زمین میں ہمارے لئے جگہ بنا دے لیکن ہم نے وہ بھی کر کے نہیں نا دکھایا حالتہ مزلم نیشن اب مسلمانوں کا کیا کردار ایسا ہے کہ آپ دنیا کے سامنے پیش کر سکیں آپ کہہ سکتے ہیں کہ مسلمان بڑے بااخلاق ہوتے ہیں مسلمان تاجر جو ہے وہ کوئی ملاوٹ نہیں کرتا مسلمان تاجر جو ہے وہ کوئی دو نمبر چیز نہیں بیشتا یا دنیا میں جو لوگ ہیں تو وہ پاکستانیوں کے حوالے سے یا مسلمانوں کے حوالے سے بڑے پازٹیو ہیں ان کی اخلاق کے اعتبار سے تو ہم نے تو اپنا اخلاق بھی پیش نہیں کیا چلیں وہ اقتدار وہ تو ہمارے اختیار میں نہیں تھا لیکن کم از کم اپنا ایمان اور اپنا عمل صالح نیک عمال تو ہمارے اختیار میں تھا یہ تو ہم کر سکتے تھے اپنے ہنے پر لیکن ہم نے وہ بھی نہیں کیا تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اگر یہ کم از کم تم کر لیتے تو ہم تمہیں دنیا میں خلافت اتا کر دیں دنیا میں تمہیں اقتدار دیتے اور خوف کے بعد امن کی کیفیت پیلا کر دیتے یہ جو انسیوٹی سے ہوتی ہے خوف ہوتا ہے دشمن کا خوف کھا جائیں گے اٹھا کے لے جائیں گے مار دیں گے یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے بھئی اپنا عمل صحیح کر دیں اللہ تمہارے ساتھ کھڑا ہو جائے تم نے عمل ہی صحیح نہیں کیا اللہ تمہارے ساتھ کیسے کھڑا ہو کیسے تم سے اللہ تعالیٰ تمہارے دشمن کا خوف دور کر تو کم از کم کچھ تو کر کے دکھاؤ نیکس آیات کے اندر اللہ سبحانہ وتعالی نے گھر کے پردے کا حکم دیا کہ اہل ایمان جب تم گھر میں ہوتے ہو تو تین اوقات ایسے ہیں تین اوقات جو خاص اور پر خلوت کے اوقات ہوتے ہیں یا میہ بی بی کے آپ کہلیں کہ تین خلوت کے اوقات ہوتے ہیں تنہائی کے اوقات ہوتے ہیں تو ان میں کہا گیا کہ تمہارے جو خادم ہیں یا تمہارے گھروں میں جو بچے ہیں تو وہ تم سے بغیر اجازت کے اندر نہ آئے تمہارے بیڈروم میں نہ آئے جو تمہارے خادم ہیں انہیں بھی چاہیے تو وہ تم سے اجازت لیں اور تمہارے وہ بچے جو ابھی بالک نہیں ہوئے چھوٹے ہیں تو ان کو بھی چاہیے کہ تین اوقات میں اجازت لے کے ہیں من قبل صلات الفجر فجر کی نماز سے پہلے وحین تداؤنا ثیاباکو من الظہیرہ اور دوپیر کے وقت کیونکہ دوپیر کا وقت بھی کیلولے کا وقت ہوتا تھا تو عام طور پر لوگ گرمیوں میں کیلولا کرتے تھے جیسے ہمارے ہم یہ دوپیر کو انسان ایک دو گھنٹے سو جاتا ہے تو وہ تنہائی کا وقت ہوتا ہے میاں بیوی کا تنہائی کا وقت ہوتا ہے تو اس میں بات اوقات یہ بھی ہوتا ہے ایک انسان بہت ریلیکس موڈ میں ہوتا ہے اصل میں پسے مندر میں یہ بھی ملتا ہے کہ حیرت عمر رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ اپنی اہلیہ کے ساتھ اپنی میسیس کے ساتھ تنہائی میں تھے اور ریلیکس موڈ میں تھے اس میں جو ان کے بیٹے تھے وہ اس حال میں آگئے تو انہیں یہ چیز پسند نہیں ہے کہ بچے نے جو ہے وہ اپنے ماں باپ کو اس حال میں دیکھ لیا اس میں پھر قرآن کی طرف سے یہ آیات ناجر ہوئیں کہ بچوں کی تربیت کرو بچوں کی تربیت کرو دیکھیں گھر میں دہری بات ہے انہوں نے آگے پیچھے جو بچے خاص طور پر ڈیپنڈنٹ ہوتے ہیں ماں باپ کی اوپر تو انہوں نے آگے پیچھے پھر نہیں ہے تو ایسے میں بچوں کی تربیت کرنی چاہیے کہ جب بھی آئیں ناک کر کے آئیں دروازہ ناک کر کے آئیں ایسے اممہ اببہ کے کمرے میں نہ غسیں بغیر ناک کیے ممیم بات ہے صلاحات علیہ شاہ اور اسی طرح عشاء کی نماز کے بعد پابند نہ کرو نیکس آیات میں بوڑی خواتین کے لیے پردے کے احکامات میں رخصت کا بیان ہے کیونکہ پردے کا تعلق اس چیز سے ہے نا کہ مردوں کی جو ہے اور عورتوں کی آپس میں اٹریکشن کی وجہ سے کچھ مسائل پیدا نہ ہو تو بڑھاپے میں دہری بات ہے جو عورتیں سن نیاز کو پہنچ جاتی ہیں پیریئرز ختم ہو جاتی ہیں اب اس کے بعد ان کے اطر وہ والی رغبت نہیں رہ جاتی وہ والی جوانی نہیں رہ جاتی تو ان کے لیے پردے کے احکامات میں پھر آسانی آ جاتی ہے تو بوڑی خواتین اگر اپنا فیس کور نہ بھی کریں تو اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے لیکن قرآن کہتا ہے کہ اگر وہ فیس کور کر لیں تو اچھا ہے لیکن اگر اپنا فیس کور نہیں بھی کرتیں تو اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے وَالْقَوَائِدُ مِنَ النِّسَاءِ اللَّاتِ لَا يَرْجُونَ نِکَاحَتْ تو وہ بوڑی خواتین کہ جن کے نکاح کی امید ختم ہو گئی ہے یعنی بڑاپنی کی اس عمر کو پہنچ گئی ہے کہ جہاں انسان میں نکاح کی امید باقی نہیں دے جاتی جیسے سکسٹی پلس میں ہو گئی ہے فَلَيْسَاءَ عَلَيْهِنَ جُنَاخُنَا يَذَانَا سِيَابَهُنَا تو ان کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے کہ وہ اپنے اضافی کپڑے اتار رکھیں یعنی اگر وہ فیس کور نہیں بھی کرتیں تو کوئی حرج نہیں ہے لیکن بند سبر کے باہر نہ نکلے یہ بھی نہیں ہے کہ اب سکسٹی پلس میں ہے تو بند سبر کے میک اپ کر کے باہر نکل رہی ہیں تو یہ بھی ان کے لئے مناسب نہیں ہے وَأَيْا اَسْتَافِفَنَا خَيْرُ اللَّهُنَا اور اگر وہ بچی رہیں اور پردہ کرتی رہیں تو یہ ان کے لئے بہتر ہے تو اسلام کی حکمات وقت کے ساتھ سب نرم ہوتے چلے جاتے ہیں بس یہی بات اس کی طرف قرآن مجید نے جہاں وہ اشارہ کیا نیکس جو ہے وہ سورہ فرقان ہے سورہ فرقان مکی صورت ہے اور اس کے وہی مدامین ہے جو مکی صورتوں کے مدامین ہیں اور اس میں شروع کی آیات میں کیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو اتراز کرتے تو مشرقین مکہ وہ اتراز یہی تھا کہ آپ کوئی ہمیں موزہ کیوں نہیں دکھا دیتے اگر آپ موزہ دکھا دیں ہمیں کوئی میریکل دکھا دیں تو ہم آپ کے اوپر ایمان لیں اور مشرقین یہ کہتے ہیں کہ یہ رسول کیسا ہے یہ کھانا بھی کھاتا ہے بازاروں میں بھی چلتا ہے تو ان کا خیال تھا مشرقین کا کافروں کا خیال یہ تھا کہ رسول ایسا ہونا چاہیے جو نہ کھانا کھائے نہ بازاروں میں چلے یعنی وہ انسان نہیں ہونا چاہیے وہ کوئی فرشتہ ہونا چاہیے یا رسول کی طرف کوئی فرشتہ کیوں نہیں آگیا تاکہ وہ ڈرانے والا ہوتا ہے یعنی رسول کے ساتھ کوئی فرشتہ ہوتا وہ ہمیں ڈراتا کہ ایمان لے کیا ہوا اگر نہیں لاؤ گے تو میں تمہاری پینڈی لگا دوں اب رسول کے ساتھ تو کوئی فرشتہ ہے ہی نہیں تو ہم کس لیے ایمان لے کیا ہیں یا رسول کے اوپر کوئی خزانہ کیوں نہیں نازل کر دیا جاتا یا رسول کے لئے کوئی باغات ہوتے یا قلو منا جن سے یہ کھاتا پیتا اور یہ ظالم لوگ کیا کہتے ہیں کہ تم ایک ایسے شخصی پیروی کر رہے ہیں جس کے اوپر جادو کیا گیا یعنی ماد اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کہتے تھے آپ کے اوپر جادو کیا گیا آپ کے اوپر کوئی جن آ گیا تو اس قسم کی باتیں کر کے لوگوں کو روکتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی نہ کرو تو اس پہ اللہ تعالیٰ نے کیا جواب دیا کہ دیکھو یہ جتنے تم مطالبے کر رہے ہو کہ رسول کے پاس کوئی باغات آ جائیں رسول کے پاس کوئی اسمانوں سے خزانہ یا زمین سے کوئی خزانہ نکل آئے کہ جتنے تم مطالبات کر رہے ہو دیکھو اللہ تعالیٰ یہ سب پورے کر سکتا ہے اللہ کے لئے یہ مشکل نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ یہ بھی کر سکتا ہے انشاءاللہ کا خیر من ذالک جنات ان تجری من تختی علنہار کہ مکہ کی اسر رمین میں اللہ تعالیٰ نہنے بہا دے ویج اللہ کا قصورہ اور اللہ تعالیٰ یہاں محلات کھڑے کر دے اپنے نبی اور رسول کے لئے لیکن اللہ تعالیٰ کو بتائے کہ اللہ تعالیٰ یہ کر دے گا تو پھر بھی یہ قوم ایمان لانے والی نہیں پچھلی قوموں کو بہت کچھ دکھایا گیا جو انہوں نے مطالبے کیے تھے لیکن وہ ایمان نہیں لیکھا ہے لیکن پچھلی قوموں نے بھی قیامت کو جٹلایا اور یہ بھی قیامت کو جٹلانا چاہتے ہیں اور جو قیامت کو جٹلا رہے ہیں ان کے لئے ہم نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے یہ ہماری سورہ فرخان ابھی چڑھ رہی ہے تو اٹھار ماہ پارہ ہمارا مکمل ہو گئے ہیں اللہ انشاءاللہ انیس میں پارے کا آغاز کریں گے چلیں جی بتائیں جی آج کیا سیکھا ہے بے ہی آئی آم کرتے ہیں بے ہی آئی آئی جو کسی مسلم معاشرے میں مسلم سوسائٹی میں بے ہی آئی آئی آم کرتے ہیں تو ان کو دردناک عذاب ملے گا بہت سخت عذاب ملے گا ملے گا آپ نے بچوں کی شادیاں جلدی کریں تاکہ وہ بدکاری سے بچیں جی جی بتائیں جو انسان دوسروں کی گناہوں کی پردہ ڈالتا ہے وہ اس کےعلی obsolete جو دوسروں کی گناہوں پر پردہ ڈالتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں پر پردہ ڈالتے ہیں دوسروں کی گناہوں پر پردہ ڈالے Version کسی کا گناہ آپ کے سامنے پر آجائے وہ اس کو چھپا دی جس اس طرح عورتوں کیلئے ہکم ہے اور اپنا فریز کور کرن وہ اب افر크�و کرنے گا اور ایک مردوں کے لئے بھی پردے کا حکم ہے مردوں نے پردے کا حکم کیا ہے کہ اپنی نگاہوں کو عوارہ نہ چھوڑے اپنی نگاہوں کو دبا کے رکھے اب کسی عورت نے پردہ نہیں کیا ہو تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ مرد اس کو گھورنا شروع کر دے آپ کہے کہ مجھے اجازت ہے اس کو گھورنے کی نہیں اس کو گھورنے کی اجازت نہیں چلیں جی اور کون بتائے گا جب بچے جوان ہو جائے تو ان کی شادی کر دے نہیں چاہیے تو آپ کے ابا جی تک میسیج پہنچاتے ہیں مومن کی پانچے صفات ہیں ہاں مومن کی پانچے صفات ہیں باقی صفات کوئی اور بیان کرے گا جی پہلی صفت انہوں نے بیان کی ہے کہ مومن وہ ہے جو نمازوں میں خشو خضو سے کام لیتے ہیں دوسری صفت کیا جی مومن وہ ہے جو بے حیائی اور بدکاری سے رک جاتے ہیں نہیں کوئی اور بیان کرے نا اور جی اپنی شرم گاؤں کی فاظت کرتے ہیں زکاة ادا کرتے ہیں ماما بابا کے روم میں جانے سے پہلے ہمیں ناک کرنا چاہیے اس کو بسکٹ دے دیں مومن جو ہے وہ امانت دار ہوتا ہے مومن امانت دار ہوتا ہے مومن جو ہے وہ اپنا تسکیہ نفس کرتا ہے مومن میننگلس کام نہیں کرتا اپنا وقت ضائع نہیں کرتا ٹھیک ہے اپنے وقت کو قیمتی بناتا ہے مومن کے دل میں اللہ کے نور کی مثال ایسی ہے جیسے آلے کے چراغ ہیں ہاں مومن کے دل میں اللہ کے نور کی مثال ایمان کے نور کی مثال ایسی ہے کہ جیسے آلے تاکچے کی اوپر چراغ پڑا ہوا ہے اور وہ چراغ کسی شیشے کے برطن کے اندر ہے اور وہ چراغ ایک ایسی زیتون کی تیل سے جل رہا ہے جو زیتون کا تیل بہت ساف ستھ رہا ہے اور وہ چراغ بہت روشنی پھیلا رہا ہے ٹھیک ہے تو اسی طرح بندہ مومن کا دل ایمان کے نور سے بھر جاتا ہے مومن وادی کی پاسداری کرتا ہے مومن اپنے وادوں کو اپنے کمیٹمنٹس کو پورا کرتا ہے معاشر جی تحمد لگانے سے بچنا چاہیے ہاں تحمد لگانے سے بچنا چاہیے کسی بھی اگر جلٹی تو ملے اسی کوڑے ہیں اور بدکاری کی سدا کتنی ہیں سو کوڑے ہیں اور اس کے لئے کتنے گواہوں کا تذکرہ ہوا ہے چار گواہوں کا تذکرہ ہوا ہے یہ شادی شدہ کے لئے یہ غیر شادی شدہ بھی نہیں ہے غیر شادی شدہ وہ سٹون ٹو دیتھ ہے شادی شدہ کے لئے سٹون ٹو دیتھ چلے جی اور کچھ بات کسی کی ذہن میں ہے جی کون بتانا چاہ رہا ہے ہاں آپ بتائیں چلے مانا مانا وہ واقعیت کہ بیان ماشاءاللہ دیں جی اس کو بچے کو یہ روزانہ کوئی نہ کوئی نکتہ بتاتا ہے ماشاءاللہ مل جاب یہ ہے کہ ایسی قرآن بیانتر بامر لیکن اس ضرورت کی طاعت بات چیت میں کوئی حرج نہیں ہے اسلام اس سے نہیں رکھتا سورہ عذاب میں ایک آیت ہے جب ازواج سے تم نے کچھ مانگنا ہو تو پردے کے پیچھے سے مانگ لو کوئی حرج کی بات نہیں صحابہ اکرام جو ہے وہ جاتے تھے ازواج متحدہ سے کوئی ضرورت کی چیز مانگنی پڑ جاتی تھی تو پردے کے پیچھے سے بات چیز میں کوئی حرج نہیں پردہ بسیکلی کیا ایک رکاوٹ ہے بس ایک ہیزیٹیشن رہنی چاہیے مرد اور عورت کے اندر ایک ہیزیٹیشن رہنی چاہیے بے تکلفی کو پسند نہیں کیا گیا اصل بات یہ کیونکہ پھر سارے جو معاملات ہیں وہ بے تکلفی کے بات شروع ہوتے ہیں تو ایک بے تکلفی جو ہے وہ نہیں ہونی چاہیے تکلف برقرار رہنا چاہیے باتچیت میں سلام دعا میں بیٹھ کے کچھ آپ سرب کر رہے ہیں کوئی گھر میں آگیا ہے تو اب یہ نہیں ہے کہ گھر میں کوئی آگیا ہے اور آپ کا کوئی ریلیٹیو ہے تو اب آپ کونے خدرے میں چھپ جائیں یہ نہیں ہے اسلام کی یہ تعلیمات نہیں ہیں یہ تعلیمات نہیں ہیں ہاں اگر ہمارا ایمان ٹھیک ہو جائے اور عمل صالح کو ہم اختیار کر لیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں زمین کی خلافت اطاف کریں یہ اللہ تعالیٰ کا ہم سے بات ہے یہ اللہ تعالیٰ کا ہم سے بات ہے یہ بہت اہم بات ہے کہ یہ فیک میڈیوز بغیرہ بہت زیادہ عام ہو گیا لیکن عدالتیں اب اس کو کنسیڈر نہیں کرتے ہیں بیک ایویڈنس کہتے ہیں اس کے وجہ رہے ہیں کہ منپلیشن بہت زیادہ ہو گئی کل پرسول میری ایک وکیل صاحب سے بات ہو رہی تھی ایک کیس ہمارے پاس آیا تھا وہ وکیل صاحب یہی کہہ رہے تھے کہ نہیں یہ ایویڈنس اگر کوئی وہاں پیش کرتا ہے عدالت میں تو یہ بیک ایویڈنس ہے عدالت اس کو کنسیڈر نہیں کرتی اس کے وجہ یہ ہے کہ آپ سب کو پتائے کہ یہ آپ کی مطلب وہ جو کیا کہتے ہیں اس کو دیم سے کہتے ہیں تو وہ اب بہت زیادہ اس میں ہو گیا ہے کسی کی بھی آواز کو اب تو آرٹیفیشل انٹیلیجنس آپ کی اتنی ترقی کر گئی ہے کسی کی بھی آواز کا آپ کلون بنا لے اور کسی کی بھی تصویر لے کے آپ اس کی ویڈیو بنا لیں مطلب صرف اس کی تصویر لے کے آپ اس کی ویڈیو بنا لیں تو یہ سب کچھ ہو رہا ہے اب ان حالات میں ایسی چیزوں کا اعتبار کرنا تو وہ بہت مشکل ہو گیا ہے تو ویسی بھی اسلام ہمیں یہ کہتے ہیں کہ چلو اگر سچی ویڈیو بھی ہو تو آپ کا کام یہ نہیں ہے کہ اب آپ اس کو پبلیسائز کریں اللہ نے اس کے گناہ پر پردہ ڈالا ہے آپ بھی اس پر پردہ ڈال دیں ہاں ایک بندہ وہ ہے جو خود اپنے گناہ کا اعلان کر رہا ہے مجاہر ہے مفتی عبدالقوی ہے وہ خود ہی کہہ رہا ہے میرے اتنی عورتوں سے تعلقات ہیں شادی میری ایک ہے نکاح میرے پتہ نہیں کوئی بیس سے زیادہ عورتوں کے ساتھ ہیں تو اب وہ خود ہی میڈیا کی اوپر آ کے اس قسم کی حرکتیں کر رہا ہے تو اس کو اب آپ کیا کہہ سکتے ہو جو اپنے بانڈے خود ہی کہے وہ پورڑا ہے وہ تو اب ایک بیکار قسم کا آدمی ہے مظلہ بہت سارے لوگ تو اب کہیں کہ ان کے اندر اب یہ چیز بھی ختم ہو گئی ہے اللہ علیہ وسلم نے فرمائے جب شرم ختم ہو جائے تو پھر بندہ جو مرضی کرے وہ خود ہی اپنی ویڈیوز بنا بنا کے ڈار ہوئے اب اس کو بندہ کیا کرے گا جس کی یہ صورت آگا اب اس کا تذکرہ اگر آ جاتا ہے تو پھر اس کا تذکرہ تو ساری ہی کریں گے جو خود ہی کہہ رہے ہیں میری فلانی کے ساتھ تعلقات تھے اور فلانی کے میرے ساتھ تعلقات تھے کہی ہیں نا مطلب آپ کے شو بیس کے وہ ٹیلی ویژن کے اوپر سکرین کے اوپر بیٹھو ہی اقرار کر رہے ہوتے ہیں آج ٹھیک ہے ہمارے اندر تعلق تھا ہمارا چر رہا تھا یا یہ اتنی زیادہ بڑھ گئے شرم آیا ہی ختم ہوگی ہے لوگوں کے اندر اور تسلیم کرنے میں کوئی انس کی چارٹ بھی ان کو محسوس نہیں ہوتی ان لوگوں کا معاملہ ہو رہا ہے لیکن یہ ہے کہ جو بندہ اپنے گناہ کو چھپا رہا ہے اور جس کے گناہ کو اللہ نے بھی چھپا دیا ہے بھلے وہ کتنا ہی گناہگار کیوں نہ ہو تو ہمیں یہ حق نہیں ہے کہ ہم اس کے گناہ کو پھیلائیں عام کریں ایسا ہی ہے بلکل ایسا ام المومنی حضرت عیشہ رضی اللہ عنہ کی جو شادی کا معاملہ ہے نو سال کی عمر کا تذکرات ہے بعض لوگوں نے تو یہ کہا کہ اصل میں راوی سے غلطی ہو گئی یہ انیس تھا تو اس نے نو بنا لیا بعض لوگ تو اس طرف چلے گئے لیکن بہرحال زیادہ تر روایتوں میں نو کا ہی تذکرہ ہے وہ ایک تعویل ہے آپ یوں کہیں کہ کسی کو مطمئن کرنا ہو تو اس تعویل کی طرف آپ چلے جائیں لیکن بہرحال زیادہ تر روایتوں سے یہ محسوس ہوتا ہے کہ نو کا عدد ہی درست معلوم ہوتا ہے واللہ واللہ اس میں وجہ کیا تھی دیکھیں اصل میں عرب کلچر تھا ہمارا کلچر ذرا ڈیفرنٹ ہے اب آپ کے پی کے میں چلے جائیں وہاں ڈیفرنٹ کلچر ہے وہاں بچپن میں ہی نکاح کر دیتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ میری منگ ہے یہ وہ فلا جو بھی ان کے آئے کلچر ہوتا ہے عربوں میں یہاں تک رواج تھا کہ وہ بچہ جو ماں کے پیٹ میں ہوتا تھا اس کا نکاح کر دیتے تھے سننے ابھی دہود میں بقاعدہ ایک چپٹر ہے باپ بندہ ہوا ہے اس بچے کا نکاح جو ابھی ماں کے پیٹ میں ہے تو ایک کلچر ہے نا تو اس کلچر میں وہ چیز جو ہے وہ انائنگ نہیں تھی اس کی ایکسپٹنس تھی جیسے ہمارے ہم بہت ساری چیزیں کلچر میں ہیں ہمارے لئے ان کی ایکسپٹنس ہے لیکن کسی اور کلچر میں چلے جائیں ہو گئیں گے یار عجیب بات ہے یہ کیا عرکت ہوگا تو یہ اسی طرح ہے اب جیسے عربوں میں جس طرح کا اندازہ گال کے ساتھ گال ملاتے ہیں ہمارے ہم کوئی کرے گا ان کا کلچر ہے نا جب آپس میں ملتے ہیں تو گال کے ساتھ گال ملاتے ہیں ہمارے ہم یہ کلچر نہیں ہے ہمارے ہم کوئی کرے گا تو وہ عجیب محسوس کرے گا پتہ نہیں کیا تو بہت ساری چیزیں ایک کلچر میں ہوتی ہیں تو اس کی وجہ سے کلچر میں اس کی ایکسپٹنس ہوتی ہے تو وہاں یہ عام تھا ایسا نہیں تھا یہ رواج عام تھا وہاں چھوٹی عمر میں شادی یہ رواج عام تھا اس لئے اس کی ایکسپٹنس تھی ہمارے ہم اس طرح سے نہیں ہیں ہمارے ہم اس طرح سے نہیں ہیں لیکن یہ ایک اور بات ہے کہ ہمارے ہم کبھی آپ گوگل کریں اور اس حوالے سے سرچ کریں کہ مائنر جو ہے نا مائنر جیسے چھوٹا کہتے ہیں آپ وہ اپنی کانسینٹ سے ہم شادی کی بات نہیں کر رہے اپنی کانسینٹ سے اپوسٹ جنڈر کے ساتھ تعلق کس ایج میں قائم کر سکتا ہے پھر وہ ایج نکال کے دیکھیں اور یہ سارے یورپ والے سارے ننگے ہو جائیں سارے ننگے ہو جائیں جب وہ کہتے ہیں کہ اپنی کانسینٹ سے کر رہا ہے مائنر ہے تو وہاں تیرہ چودہ پندرہ سولہ یہی عمر چڑھ رہے تو اللہ کے بندو اس میں شادی کرنے کی اجازت نہیں ہے وہ گند مارنے کی اجازت ہے اس ساروں نے کانونسازی کی یہ سوالے سے اللہ بس ان لوگوں پہ دائیں چلیں جی کاری صاحب بھی آگے سبحانہ قلدہ محمد شکل اللہ